دل تیری آمد پیوا کروں آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں سلام آئی ہیون رائٹس فیملی آئی ہوپ یو آل آر ڈوئی ویل ویلکم ٹویور چینل ہیون رائٹس ایک تو تھوڑی مسروفیت اوپر سے میرے تھوڑی طبیعت ٹھیک فیل نہیں ہو رہی تھی کل اور باقی آج کل کام کر رہی ہوں نوول رائٹنگ پر تو ٹوپک بھی تھوڑا سینسٹیو سا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ سوچ بیچار سرچنگ میٹریل اور وقت کا پھر آپ کو تو پتہ ہے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ڈیلے کے لیے معذرت بہت بہت ساری ریکیسٹ جمع ہو گئی ہیں اور پورا تو کرنی ہے زیادہ یہ بات ہے لیکن ٹائم مینیجمنٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے تو کسی کی پہلے پوری ہو جائے گی کسی کی بعد میں پوری ہوگی لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ پوری ضرور ہوگی اتنا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں پوری ضرور کرتی ہوتی ہو ریکویسٹ باقی آج کا جو ہمارا نوول ہے وہ ایک لائٹ فنی کومیڈی سا نوول ہے ہماری کہانی بائے بائے سمیرہ حمید باقی سمیرہ حمید تو بہت زیادہ فیمس رائٹر ہیں سب ہی جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی جارم پڑھنے کا اتفاق دوبارہ ہوا تو ابھی میں اس کے اثر سے ہی نہیں نکلی ہوں بار بار جہن میں کارلا جاتا ہے تو بس سوچا کہ کیوں نہ ایک اور اس پر حمید کا نوول ہی ریڈ کیا جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ بھی کر دینا اور دل کرے تو شیئر بھی کر دینا یعنی سونے پر سوہاگہ کر دیا کرو تو چلو بینہ دیری کیا بھی ہم نوول سٹارٹ کرتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اس سنسری کو میس کیا تھا جس کا شکار ہر وہ لڑکی ہوتی ہے جو اپنے منگیتر کے بارے میں بات کرتی ہے سنسری مصبت مائنی میں نہ کہ میری طرح منفی میں کہ جیک کا خیال آتے ہی میرا سر ایسے چکرانے لگتا ہے جیسے بہت ساری چمگادنیں میرے سر میں گھس کر آپس میں پکڑم پکڑائی کھیل رہی ہوں میں اکثر سوچتی ہوں کہ ایک منگیتر میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ اتنے احتمام سے اس کے بارے میں بات کی جائے جیسے سکول میں کالج میں لڑکیاں کرتی ہیں اس کے لک کی اس کے سہر کی اس کے سٹائل کی اس کی مسکراہت کی حتیٰ کہ اس کے سنائے لطیفوں کی بھی جن کی منگنی نہیں ہوئی ہوتی انہیں فکر لاحق رہتی ہے کہ ان کا وہ کیسے ان کی محبت میں مبتلا ہوگا یا دراصل اسے کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے وہ باقاعدہ فلموں کے سین ذہن میں رکھ کر ان میں سے چھانٹی کرنے لگتی ہیں کہ کون سا بیسٹ فالنگ ان لف سین ہے انہیں یہ سوچے بھی گھیرے رکھتی ہیں کہ اس خاص انسان کو انہیں پروپوس کیسے کرنا ہوگا فون پر باتیں کیسے کرنی ہوں گی سالگیرہ پر کہاں ڈینر کے لیے لے کر جانا ہوگا اور گفٹ کو کس خاص انداز سے ان کے دربار میں پیش کرنا ہوگا مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک منگیتر کو لے کر اتنا کچھ کیسے سوچا جا سکتا ہے منگیتر کیا کوئی اور ہی مخلوق ہوتی ہے کو گباروں پھولوں کینڈل آئٹ ڈینر اور گفٹ سے بھر دے یا وہ آپ سے ایسی باتیں کہے جیسے کسی نے نہ کی ہوں یعنی کونسی ایسی بات ہے جو کسی نے کبھی نہ کی ہو میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی یا آس پاس کی لڑکیاں مجھے سوچنے پر مجبور کر دیتی اور پھر اگر کسی دوست سے پوچھ ہی لیتی تو وہ ہنس کر کہہ دیتی تم پاگل ہو میری انگلیش اچھی ہے لیکن پھر بھی میں نٹ کو اکھروٹ سمجھ لیتی پتہ نہیں کیوں مجھے نٹ سے اکھروٹ ہی یاد آتا اور ایسے لگتا کہ کہا جا رہا ہے تم اکھروٹ کی طرح ہو سخت اور تھوڑی سیننکین زیادہ کھا لینے پر کچھ کچھ کروی بھی ایسی لڑکی جسے زیادہ نہ کھایا جا سکتا ہے روزانہ اور یہ بھی کہ تم اکھروٹ کے کھول میں بند ہو مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے اتنے چننے منے سے اکھروٹ کے کھول میں بند اوف لیکن کیوں کیا صرف اس لیے کہ میں ایک نارمل منگیترانہ لائف نہیں گزار رہی میں یہ معلوم نہیں کر پائی کہ منگیتر کیسے ہوا جاتا ہے یا منگیتر کو کیسے رکھا جاتا ہے یعنی منگیتر کا مصرف کیا ہے جہاں تک گوباروں پھولوں اور ڈینر کی بات ہے تو میں اب تک ان معاملات میں تباہ شدہ نہیں بلکہ آفت زدہ ہوں جہاں تک گفٹ دینے اور لینے کی بات ہے تو اس میں دونوں طرف سے دھاندلی کی جاتی ہے اور ہر بار کی جاتی ہے فون کرنے کی بات تو ایسے ہی ہے جیسے چاند پر جا کر ٹاٹا کرنے کی ہم دونوں کے والدین نے اپنی اسی کوشش کی ہے کہ ہم کم سے کم فون پر بات کر لیا کریں لیکن ہم دونوں نے اپنی پوری سی کوشش کی کہ بھار میں جائیے مجھے کوئی ضرورت نہیں اس کے مو لگنے کی جو سامنے سے اچھا نہیں لگتا وہ فون پر کیا اچھا لگے گا ہم دونوں نے کبھی سیدھا مو ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کی پھر بھی ہم منگیتر کے عہدے پر فائز ہیں ہم دونوں نے ایک دوسرے سے جان چھڑانے کا کوئی ایک موقع بھی جانے نہیں دیا پھر بھی ہم منگنی شدگان ہیں میرا شباہ یہ کھلا تزاد ہے اسی لیے بچپن سے اب تک کہ تلک ترجربات سے اٹے منگیترانہ فیز میں میں نے تو یہی جانا کہ منگیتر اس اے نٹ اب جب کہ میں کالیج کی سٹوڈنٹ ہوں اور جلد ہی یونیورسٹی جانے والی ہوں تو میں یہ پلان کرنے لگی ہوں کہ میں اپنے بچوں کے بچمن میں ہرگز منگنی نہیں کروں گی بلکہ چند کیر ملکی فلموں نے تو مجھے اتنا باغی کر دیا ہے کہ میں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کہ میں اپنے بچوں سے کہوں گی کہ شادی کا دن تیع کر لو تو بتا دینا میں شادی میں شرکت کر لوں گی یعنی میں اپنی نٹ ازادی کا بدلہ اپنے بچوں کو کھلے چھوٹ دے کر لینا چاہتی ہوں میری تاریخ کافی لمبی ہو گئی ہے نا جبکہ میری تاریخ میں ہے ہی کیا میں پیدا ہوئی اتفاق سے خوبصورت بھی تھی اور اس سے بڑے بلکہ برے اتفاق سے ان ہی دنوں میرے کینیڈا والے انکل ہمارے گھر قیام پذیر تھے اور ان کا چار سالہ لمبو یعنی تنبو اور جمبو اوف ہاں وہی جیک بھی ان کے ساتھ تھا بلکہ آج تک ان کے ساتھ ہی ہے ہمت ہے ان کی جو اسے اپنے ساتھ رکھا ہے شاید اسی لیے والدین کا رتبہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ایسی آفات کو بھی جیل جاتے ہیں ویسے مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ انکل ایسے پینڈو بھی ہو سکتے ہیں اگر انکل کو ایسا ہی دیسی ٹائپ ہونا تھا تو وہ اتنے موڈرن ملک کینیڈا گئے ہی کیوں یہ دیسی لوگ ذرہ نہیں بدلتے اپنے بیٹے کا نک نیم کسی انگریزی فلم کے ہیرو پر جیک رکھ دیا اور اس انگریزی ہیرو کے لیے پنجاب کی لڑکی اروہ کا ہاتھ مانگ لیا جبکہ ابھی اس بیچاری کو گلا پھار کر رونے سے فرصت نہیں تھی دودھ کو پی کر الٹ دیتی اور کوئی نرم گزہ اس کے پیٹ میں زیادہ دیر تک ٹھہرتی نہیں تھی ایسی نو مولودگی کے ٹریک سے ہٹی ہوئی لڑکی کو انہوں نے اپنی بہو کے طور پر پسند کر لیا دفع کرتے پھر کینیڈا کو یہاں پنجاب میں دہاتوں کی کمی تھی کیا یہیں رہتے اور کرتے بچپن کی منگنیاں بلکہ نکاح بھی کر دیتے بس دس سال کی عمر میں میرے ذہن میں یہ پلان پرورش پانے لگا تھا کہ اگر میرا نکاح کرنے کی کوشش کی گئی تو میں پولیس بلال ہوں گی مجھے بہت شوق تھا کہ اکباروں میں میری خبر آتی کہ دس سالہ بچی کا نکاح مولوی اور ساس سسر کو دلہے سمیت حوالات میں بند کر دیا گیا میں سرک گھنگٹ میں عرصہ اپنی تصویر اکبار میں دیکھتی رہتی میں نے پولیس کا نمبر بھی یاد کر لیا تھا لیکن انکل آئے ہی نہیں کینیڈا سے اپنی کینیڈی اور جیکی میرا مطلب ہے مسٹر جیک کو نکاح کے لیے لے کر آواز کے بعد میری اس سے پہلی ملاقات ویڈیو کے ذریعے ہوئی جب میں نے اسے چلتے پھرتے کودتے پھانتے دیکھا پاپا کینیڈا گئے تھے اور کینیڈی والی بال کھیلتے ہوئے ویڈیو بھی بنا کر لائے تھے کیا چھوٹی سی نکر پہنی ہوئی تھی اس نے اتنے چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں یہ لوگ میں جتنا بنا سکتی تھی اتنا مو بنا کر کہا وہ لڑکا ہے لڑکی نہیں والی بال پلیئرز کا یہی ٹریس ہوتا ہے پاپا بھی جتنا بنا سکتے تھے اتنا ہی مو بنا کر کہا میں وہیں چپ ہو گئی میں نے تو بس ایک ذرا سی کوشش کی تھی انہیں اس کینیڈی سے متنفر کرنے کی اور وہ مجھ سے ہی متنفر ہو رہے تھے بہت لادلہ تھا وہ پاپا کا ممی کا بھی کم لادلہ نہیں تھا اگلی بار پاپا گئے تو اس کی فل ٹریک سوٹ میں سویمنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنا کر لائے اب ٹھیک ہے پاپا نے مجھ سے پوچھا جواب میں اس بار میں نے مو بنا بھی لیا اور سوجا بھی نہیں سوجا بھی لیا پاپا نے میری ویڈیو بھی ساتھ لے جانے کی کوشش کی لیکن میں مانی ہی نہیں جسے ملنا ہے وہ گھر آ جائے آئے دن میں سنتی رہتی تھی کہ فلاں ملک گھومنے گئے فلاں ملک فلاں میچ دیکھنے گئے ایک ہمارے ہی ملک نہیں آ رہے تھے وہ ویسے پاپا نے ایک بار انہیں کرکٹ میچ کے لیے بلایا تھا وہ کینیڈی آ بھی رہا تھا لیکن پھر اس کا کوئی سکول کا میچ آ گیا اور وہ ہمارے یہاں کا میچ دیکھنے نہ آ سکا کہاں ہمارا پاکستان ٹو انڈیا ہوم گراؤنڈ میچ اور کہاں اس کا سکول والی بول میچ اتنی انسلٹ میں نے کھانا کھاتے ہوئے کہا پاپا کو بھی گصہ آیا جو لوگ باہر چلے جاتے ہیں ان میں ہی بلوطنی تو ختم ہی ہو جاتی ہے میں نے گصے کو اور ہوا دینی چاہیی ٹھیک کہہ رہی ہو تم پاپا نے میری تاہید کی اور فون اٹھا کر انکل کو ہی بلوطنی یاد دلائی انگل کو ہی بلوطنی یاد آ بھی گئی اور وہ آنٹی کے ساتھ ہی بلوطنی نبھانے پاکستان آ گئے میچ دیکھا شہر گھوما شاپنگ کی اور چلے گئے آنٹی مجھے تصویریں دے گئی تھی اس ٹیڈی بیر کی شرم کے مارے میں نے کچھ تو فورا جلا ہی دیا یہ کیا طریقہ ہے ریچ کی خال پہن کر پوس بنانا اور خرگوش بنی لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا بسے پتہ نہیں ایسی نر خرگوشنیاں کس جنگل میں پائی جاتی ہیں جو ایسی چھوٹی چھوٹی فراکے پہنتی ہیں میری خالہ کی چار سال کی بیٹی بھی اس سے بڑی فراکے پہنتی ہوگی جو اس کی خرگوشنیوں نے پہنی تھی ننی منی فراکیوں سے سجی خرگوشنیوں کو میں سکول لے کے گئی میرا مطلب ایک تصویر کو اور پھر قریباً پورے دو ہفتے تک ہم توبہ توبہ کرتے رہے میری کلاس میں وہ تصویر خوب گھومی اب جو لڑکیوں نے ان لڑکیوں کی فراکوں پر جہنم کے دروازے کھولے کہ میں بھی دو ہفتے خوف کے مارے سو نہیں پائی بات میں ہم دوستوں نے مل کر مارکر کلر سے ان بیچاریوں کو پورے کپڑے پہنائے انہیں لباس یافتہ کیا اگلی بار جو تصویریں آئیں وہ پہلے سے زیادہ شرمناک تھی کوئی میچ تھا اس کا جیک کافی شوخہ ہو رہا تھا اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ وہ اب ایک دوسرے کو کھینچ رہے تھے ایک دوسرے پر گر رہے تھے چلا رہے تھے اچھل رہے تھے بڑے بڑے مو کھول کر ہنس رہے تھے بلکہ ہنستے ہنستے مر رہے تھے ایک تو این اس کے سینے پر گرتے ہوئے مر رہی تھی ممی کو دکھایا تو ہنسنے لگی بیٹا یہ دیکھو وہ گر گیا ہے میچس میں ایسا ہی ہوتا ہے وہ میچ جیت گیا ہے تو جیتنے والے پر لڑکیاں پھدکتی ہیں ممی ہسی وہ پھدک نہیں رہی اروا وہ گرنے سے بچنے کے لیے گرنے سے بچنے کے لیے وہ پھر سے اسی پر گر رہی ہیں یہ تصویریں مجھے دو تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو بھول جاؤ جیک کو یعنی منگنی ٹوٹ گئی مجھے وہ یاد ہی کب تھا جو اسے بھولتی یہ کیا بکواز کر رہی ہو آپ نے ہی تو کہا بھول جاؤ جیک کو بھول جاؤ مطلب اس کے بارے میں نہ سوچا کرو مجھے کیا ضرورت ہے جہنمی لوگوں کے بارے میں سوچنے کی بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کرو ممی نے خاص طاقت صرف کی مجھے گھوڑنے میں مجھے یہ تو ٹھیک سے یاد نہیں کہ مجھے کب معلوم ہوا تھا کہ وہ میرا منگیتر ہے ہاں لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ یہ منگیتر مجھے کب زہر لگنا شروع ہوا تب جب اس نے فون پر میری پوائنس سننی شروع کی تھی اسی وقت میں نے اسے سخت ناپسند کرنا شروع کر دیا ممی کچھ بھی کہتی رہی لیکن ایک بات تو صاف ہے کہ وہ میرا منگیتر نہیں ہے بس کچھ بھی کہیں لیکن انسان چاہ کر بھی اپنا بچپن تفصیل سے یاد نہیں کر سکتا خاص طور پر اسے یہ یاد نہیں آسکتا کہ فلان وقت پر اس کے ساتھ فلان زیادی کیوں کی گئی مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ جس چھوٹی سی لڑکی کے مسلسل رونے سے تنگ آ کر میں نے کھیچ کر اس کے مو پر ایک تھپڑ مار دیا تھا بدلے میں وہ پوری کی پوری ہی میرے مو آ لگے گی ہم؟ پہلے پتہ ہوتا تو شاید اس کا گلہ دبا دیتا ویسے بھی ایک چار سال کے بچے کو دنیا کی کوئی بھی عدالت سزا نہیں دے سکتی اپنا سارا بچپن میں اس کی تصویریں دیکھتا رہا کیونکہ مجھے مجبور کیا جاتا تھا کہ میں اسے دیکھوں کبھی کبھی ماما میری اس سے فون پر بات کروانے کی کوشش بھی کرتی وہ مجھ سے کہتی سنو اروہ کتنی کیوٹ پوائم سنا رہی ہے پوائم؟ ریلی موم؟ میرا مو خود بخود بگڑ جاتا کیونکہ پوائم تو مجھے کبھی سنائی نہیں دی البتہ پھس پھس کی آوازیں بہت آتی تھی ماما تو مسلسل ہنس رہی ہوتی اور میں اپنے نتھنیں پھولا رہا ہوتا کہ کیا مصیبت ہے کہ مجھے اس کی پھس پھس سننے پر مجبور کیا جا رہا ہے اسے پھس پھس کی وجہ سے میری ناک کافی پھول گئی تھی اور میرے سکول کے لڑکوں نے مجھے عجیب و غریب ناموں سے بلانا شروع کر دیا اور وہ تھی کہ باز ہی نہیں آ رہی تھی آئے دن اس نے کسی نہ کسی قوے ہاتھی چڑیا توتے کی نظم سیکھی ہوئی ہوتی ماما یہ کیا پورے جنگل کی پوائمز مجھے سنائے گی اتنی ہی پیاری بچی ہے تو پھس پھس کیوں کرتی ہے شٹ اپ کتنے بدزوک ہو تم شٹ اپ ٹومی بہت بدزوک ہوں میں پلیز مجھے دوبارہ فون مت پکڑائیے گا میں نے ماما سے کہا جو ظاہر ہے ماما نے نہیں سنا اور اگلی بار پھر سے مجھے فون پکڑا دیا اس بار وہ ٹرن پر پوائمز سنا رہی تھی اگلی پوائمز یقینا ٹرین کے مسافروں پر آنی والی تھی اس سے اگلی ٹرین اسٹیشن پر اور اس سے اگلی ٹرین ڈرائیور پر اور پھر 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 شاید یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو آنٹی کیسی لگی آپ کو میری پوائمز شاید وہ سمجھی کہ ماما سن رہی ہے بہت بری نہائیت بکواس اور تمہارے مو کی بدبو یہاں کینیڈا تک آ رہی ہے کون سا پیسٹ یوز کرتی ہو تم پتہ نہیں مامی برش پر لگا کر دیتی ہے اس کی رندھی ہوئی آواز آئی اب کیوٹ لگ رہی تھی وہ برش پر کیا سر برش پر کیا شو پالس لگاتی ہو ڈفر نہیں ٹوٹ پالش اس دن میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ ٹوٹ پیسٹ کو ٹوٹ پالش بھی کہا جا سکتا ہے اگر یہ بات مجھے کیوں نہیں سوجی اس سے سوسائٹی میں تھوڑا چینج بھی آ جاتا اور ڈکشنری کو ایک نیا لفظ بھی مل جاتا جب تم پالش لگاتی ہو تو کیا دانتوں کو ٹوول سے ڈرائے کرتی ہو نہیں ممی تو کہتی ہیں دانت خود با خود ڈرائے ہو جاتے ہیں خود با خود ڈرائے نہیں ہوتے اچھا تمہاری ماما کے پاس ہیئر ڈرائے ہے ہاں ہے ابھی جاؤ دانت پولش کرو اور پلگ لگاؤ اور ڈرائے بٹن اون کر دو پورا مو کھول کر ٹھیک سے ڈرائے کرنا پھر پوائم سنانا مجھے پتہ نہیں اس دن اس کے دانت ٹھیک سے ڈرائے ہوئے یا نہیں لیکن پھر دوبارہ ماما نے مجھے فون پکڑا کر یہ نہیں کہا کہ سنو سنو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے مجھے لڑکیاں صرف اس وقت تھی کیوٹ لگتی ہیں جب وہ ہلک پھاڑ کر روتی ہیں اور کیوں روتی ہیں کیونکہ ہم لڑکے گھونسے مار کر ان کا بھرکس نکال دیتے ہیں ہم دو دوستوں نے مل کر ایسے کئی گھونسے ان پاپاس ڈولز کو مارے اور اس وقت تک مارے جب تک مجھے ایک ہفتے کے لیے کمرے میں بند نہیں کر دیا گیا میرے موم ڈیڈ کو میرا یہ مشغلہ پسند نہیں آیا تھا مجھے اعتراض تھا کہ مجھے ان کی پسند ناپسند کی پرواہ نہیں لیکن ایشو صرف ایک تھا میں ابھی تک ان ہی کے گھر سے کھاتا تھا اور اتفاق سے میرا کمرہ بھی ان ہی کے گھر میں تھا اور بدقسمتی سے میرے سارے کپڑے جوتے ڈیڈ کے پیسوں سے آتے تھے اگر یہ بدقسمتی ہم بچوں کے نصیب میں نہ لکھی ہوتی تو ہم ان پاپاس ڈولز کا صفایہ کر کے دنیا کو جنت بنا دیتے فون پر نظم کے ساتھ ساتھ اس کی تصویریں بھی گاہے بگاہے گھر آتی رہتی کیسی اچھی بچی تھی جیسے ربوٹ کبھی درخت کے پاس کھڑی ہے کبھی کرسی پر بیٹھی ہے کبھی گڑیا ہاتھ میں لیے اپنے بیڈ پر نیم دراز ہے زیادہ ہوا ہو تو سائیکل چلا رہی ہے ماما اس اس شی الائف تو تمہیں یہ مردہ لگتی ہے اس کی ہر تصویر کسی مجسمے کی طرح ہے پوری پچاس تصویریں اس درخت کے پاس دیکھ چکا ہوں آخر کیا خاص ہے اس درخت میں کہاں پایا جاتا ہے یہ درخت وہ لڑکی ہے تمہاری طرح اچھل خود کر تصویریں نہیں بنوا سکتی یہ دیکھو کتنی کیوٹ لگ رہی ہے اوہ آہ میں کتنی دیر تک ماما کو دیکھتا رہا کہ کیا میری ماما کے دماغ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے اسے اور کسے ماما نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کو میرے سامنے لہر آیا اس تصویر میں وہ سرخ دوپٹہ اوڑے اپنی ماما کی پڑی سی جولیری پہنے ہوئے تھی سرخ لپسٹیک سے اس سے اپنے ہوتھوں کو کانوں تک شفٹ کر لیا تھا اور آنکھوں کو کلو پترہ کی طرح کھینچ کر لمبا کر لیا تھا ماما یہ کیوٹ نہیں بھوت ہے ٹھیک ہے کہ میرا کمرہ ماما پاپا کے گھر مر ہے ماما نے ایک زورتار پنچ میری کمر پر رسید کیا یہ پنچ میں نے ہی انہیں سکھایا تھا کہ اگر کسی کا سامنہ چور اچکے سے ہو جائے تو انہیں کیا کرنا چاہیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماما نے میری دی ہوئی ٹریننگ اتنی سنجیدگی سے سیکھی ہے اور اس کے بروقت استعمال سے بھی واقف ہیں اس کیوٹ تصویر کو میں سکول لے گیا اور رائن کو دکھائی یہ لو دیکھو دنیا کے قدیم قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے باشندے کا تصویری نمونہ نادر بھی ہے نا تو نایاب ضرور ہوگا کہاں سے ملی یہ تمہیں پاپا کو ٹریول کا بہت شوک ہے نا افریقہ گئے تھے تو لے لی ہوگی کہیں سے تمہارے پاپا کو دیکھ بھال کر ٹریول کرنا چاہیے ایسے علاقوں سے نہیں گزرنا چاہیے جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں اس نے آنکھ مار کر کہا رائن کی بات میں مجھے پوائنٹ نظر آیا اور میں نے سوچا کہ مجھے پاپا کو بٹھا کر سنجیدگی سے سمجھانا چاہیے کہ انہیں ایسے علاقے کا سفر نہیں کرنا چاہیے جہاں وہ رہتی ہے لیکن مجھ سے پہلے ماما پاپا نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا یہ ایک خطرے کی علامت تھی وہ دو موقعوں پر مجھے خاص ایسے اپنے پاس بٹھاتے جب سکول سے میری کوئی شکایت آئی ہوتی یا انہیں معلوم ہو جاتا کہ میں ان کی کار میں اپنے دوستوں کو تھنسا کر اسے دڑاتا رہا ہوں ساتھ ہی مجھے رائن یاد آیا جو مجھے بتا چکا تھا کہ کچھ دن پہلے اس کے والدین بھی اسے ایسے ہی اپنے پاس بٹھا چکے تھے اور انہوں نے تفصیل سے اس سے پوچھا تھا کہ وہ ڈرگ میں دلچسپی تو نہیں لے رہا پھر وہ باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے لگے کہ اسے انسانی خون کو پینے کی پیاس تو محسوس نہیں ہوتی اس کے موم ڈیڈ تو ومپائر کے دیوانے تھے اس لیے وہ پوچھ سکتے تھے لیکن میرے والدین تو انیمل پلانٹ کے شکین تھے تو کیا میرا سوال سیکشن جانوروں سے متعلق ہوگا تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے پاپا نے مجھ سے کہا مجھ میں رینگنے کی صلاحیت نہیں ہے اور نہ ہی میں برفانی توفان میں بھوسے میں چھپ کر چوہ کھانا چاہتا ہوں آئیم نورمل پاپا تم اپنے دوستوں کی سنائی کہانیوں سے باہر آ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے پاپا کا وزنی گھونسا میری کمر پر پڑا میں نے کراہ کر ماما کو دیکھا کہ انہوں نے پاپا کو بھی سکھا دیا بس یہی نقصان ہوتا ہے گھر والوں کو ٹریننگ دینے کا یہ فری ٹیوشن مجھے فوری بند کرنی ہوگی ریلیکس ماما نے پاپا سے کہا میں نے کمر سے فارغ ہو کر گردن گھما کر دونوں کو باری باری دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے چچا کی بیٹی اروا کہتے ہوئے پاپا نے کان کھجانا شروع کیا آخری مرتبہ یہ کان ان کے بوس کے مرنے پر کھجایا کیا تھا اوہ شی باس کیوٹ مرنے والوں کو کیوٹ کہہ دینے میں کوئی گناہ نہیں اب مجھے سمجھ میں آیا ماما پاپا اتنے سنجیدہ کیوں ہیں وہ ہاتھی گھوڑے کی نظم سنانے والی گزر گئی ہے واس پاپا ایک دم اچھلے آپ مجھے یہی بتانے والے تھے نا کہ وہ مر گئی ہے پاپا نے فوراً اپنا ہاتھ پاپا کے ہاتھ پر رکھا ماما نے ماما نے فوراً اپنا ہاتھ پاپا کے ہاتھ پر رکھا کہ پرسکون رہو اور تھپک نہ شروع کیا تمہیں یہی کیوں لگا کہ وہ مر گئی ہے مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب پہلے سے زیادہ ہیوی پنچ میری کمر کے رنوے پر اترنے والا ہے پر کیوں میں نے آخر ایسا کیا کہہ دیا آپ مجھے میرے روم سے اٹھا کر لائے ہیں اینیمل پلانٹ اس وقت ٹی وی پر بند ہے جسے میں نے اب تک کی لائف میں کم ہی بند دیکھا ہے مام نے کھانا جلدی بنا لیا ہے جو کہ وہ نہیں بناتی جب تک آپ پانچ سو بار چلا کر یہ نہ کہہ دیں کہ مجھے بھوک لگی ہے خدا کے لئے کھانا لگا دو اور آپ دونوں میرے دائیں بائے بیٹھے ہیں اور آپ اپنا کان بھی تو کھجا رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ میرے بچپن کی دوست ہے اس لئے مجھے اتنے احتمام سے بتا رہے ہیں لیکن میں کلیئر کر دوں کہ ایسا نہیں ہے اس کی آواز اچھی ہو سکتی ہے اگر وہ زیادہ تر چپ رہا کر دی اس کی تصویریں بھی اچھی ہو سکتی تھی جن میں وہ کیوٹ لگ سکتی تھی لیکن اینیوے پاپا نے ہاتھ بڑھا کر ریموٹ لیا اور اینیمل پلانٹ اون کر لیا دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے وہ پوری قوت سے چلائے اوہ لیکن آخر ایسا کیا ہو گیا تم جاؤ اپنے کمرے میں ماما نے مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا ان دونوں نے بات کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا کون سی بات میں نے تھوڑی دیر تک سوچا پھر اس بات کو دفع کر گے میں پنچنگ بیک پر پنچ مارنے لگا لیکن کچھ ہی عرصے بعد مجھے یہ پنچ اپنے مو پر مارنے پڑیں گے اس بار ماما پاپا میرے کمرے میں آئے دونوں ایک ساتھ ماما مسکرا رہی تھی اور مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہیں ظاہر ہے وہ میری ماں ہیں اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ ایسے تب مسکراتی ہیں جب انہوں نے پاپا سے کوئی بھاری رقم نکلوانی ہو لیکن میرے پاس ایسا کیا ہے جسے نکلوانے کے لیے وہ ایسے مسکرا رہی ہیں اور پاپا وہ پھر سے بار بار اپنا کان خو جا رہے ہیں اب آخری بار یہ کان تب خو جایا گیا تھا جب برف کا توفان آیا تھا اور اتفاق سے ہم تینہ روڈ پر کار میں بند توفان سے گزر جانے کا انتظار کر رہے تھے کیا ہو رہا ہے پاپا نے پوچھا میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سیاسی سلیبرٹی ہو اور کسی آفت شدگان کے ہسپتار بیٹ پر جا کر پوچھ رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے کیسے ہو اوہ ایک ٹاگ کٹ گئی اوہ دوسری بھی کٹنے والی ہے اینیوے گیٹ ویل سون میں کہہ چکا ہوں میں ڈرگز نہیں لیتا مجھے میری کار لے دیں میں آپ کی کار جوز نہیں کروں گا ریلیکس ماما نے کہا کیسے کہا یہ معلوم کرنا تھا کیونکہ ماما اکثر خطرناک باتوں سے پہلے ہی ریلیکس کہتی ہیں میرے دماغ کے اندر چھوٹا سا الارم بجا تمہارے چچا کی بیٹی اروا سے ہم تمہاری منگنی کر چکے ہیں پاپا نے فوراں کہا جیسے ایک بالٹی پانی گٹا گٹ پی گئے معلوم ہو گیا وہ ریلیکس مجھے کہا گیا تھا منگنی میں نے بیک کو اتنے زور سے پنچ مارا کہ وہ پاپا کے کھارش زدہ کان کو چھو کر واپس آیا جب تم چار سال کے تھے تب سے کیا میں نے اس منگنی کی تقریب میں شرکت کی تھی ہاں ظاہر ہے واؤ گوڈ یہ کوئی رسم ہے وہاں وہاں پاکستان میں ہاں رسم ہی سمجھ لو آئی لائک ایٹ جب میں شادی کروں گا تو آپ اروہ کو بھی بلائیے گا میں اپنی دلہن کو دیکھنا چاہوں گا کہ میری منگنی کی رسم اس کے ساتھ ہوئی تھی جس سے منگنی ہوتی ہے اسی سے شادی ہوتی ہے لیکن منگنی تو چار سال کی عمر میں ہوئی تھی نا اب میں چار سال کا نہیں ہوں اب شادی کیسے ہو سکتی ہے جب تم چوبیس سال کے ہو جاؤگے یا اٹھائیس کے یا بتیس کے مجھے تین شادیاں کرنی ہوں گی چوبیس اٹھائیس بتیس بند کرو یہ مزاک یہ مزاک میں نے تو شروع نہیں کیا پاپا اروہ تمہاری منگیتر ہے تمہاری شادی اسے سے ہوگی بس بات ختم اوکے بات ختم وہ دونوں کمرے سے چلے گئے اسی لیے سال میں دو بار اس کی تصویروں کا آتا تھا اور اسی لیے وہ سارے جنگل کی نظمیں مجھے سناتی تھی اور ماما مجھے اس کی ہر چھوٹی بڑی بات بتایا کرتی تھی اسے لیے انکل آ کر میری ویڈیو بنا کر لے جاتے تھے اور اسی لیے پاپا مجھے ہر بات اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے اینیوی پاپا خود ہی بات ختم کر چکے ہیں اب کسے پرواہ ہے وہ پہلی بار پاکستان آیا تھا اس کا آنا اچانک ہوا تھا دو دن پہلے ممی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ اپنے تعلیمی چور پر جن ملکوں پر نکلے ہیں ان میں سے ایک پاکستان بھی ہے اس کے کچھ دوست بھی ساتھ تھے ممی کافی پور جوش تھی اس کی آمد کا سن کر مجھے کافی لمبی چوڑی ہدایات دی گئیں جنہیں میں نے سنا تو تھا لیکن یاد نہیں رکھا اس دن میری فرینڈ رائنہ میرے ساتھ تھی اسے شام تک میرے ساتھ رہنا تھا ہمیں ٹیسٹ کے لیے مل کر سٹڈی کرنی تھی پاپا اسے لینے ائرپورٹ پر گئے تھے بیسے وہ چار افراد تھے چار لڑکے لیکن وہ ایک گاڑی میں پورے نہیں آ رہے تھے ان میں سے ایک اتنا موٹا تھا کہ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بمشکل بیٹھا تھا اس لیے ان میں سے دو کو آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا پڑا یہ ہے تمہارا کزن جیسے جیسے وہ کار سے نکلتے جا رہے تھے رائنا پوچھتی جا رہی تھی پتہ نہیں مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کون سوالہ وہی ہے میں نے تو اس کزن کی اپنے منگیتر ہونے کی بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی تھی بھلا یہ کوئی بات نہیں بتانے والی مجھے یہ کچھ کچھ پاکستانی لگ رہا ہے رائنا نے کار میں سے نکلنے والے آخری لڑکے کو دیکھ کر کہا جو موٹے کے ساتھ پیچھے بیٹا ہوا تھا اور کافی پچکا ہوا لگ رہا تھا رائنا مو پر ہاتھ رنگ کر ہسنے لگی کیوں ہسنے لگی کیونکہ اس کچھ کچھ پاکستانی کے بال پورے پوری پاکستانی لڑکیوں کی طرح کافی لمبے تھے گھنے تھے سیاہ تھے اور ہیئر بینڈ میں قید پیچھے پونی صورت جھول رہے تھے وہ ماماز بوائے لگ رہا تھا نہ پاپاس ڈود وہ گرلی فیلوز میرا مطلب گرلی کنفیوس لگ رہا تھا میں اس کی تصویریں دیکھتی رہی تھی پھر بھی مجھے کچھ وقت لگا اسے پہچاننے میں ہاں یہ وہی تھی یعنی کہ جیک ایسے لڑکوں کی بہنوں کے بہت مزے ہوتے ہیں ان کی ڈریسنگ ٹیبل سے ان کی بہنیں بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہیں رائنا کھی کھی کرنے لگی تم بھی تو اس کی بہن ہی لگی نا ایسا کرو اسے رہنے کے لیے اپنا کمرہ دے دو کیا یاد کرے گا بیچارہ کیسا پونی ٹیلز اور ہیئر بینڈ سے بھرا ہوا ڈریسنگ ٹیبل ملا تھا مہمانوں کے گھر ہو سکتا ہے یہ میک اپ بھی کرتا ہو تم میک اپ بھی سجا کر رکھتے نہ اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے مجھے نیچے جانا پڑا اس سے ملنے کے لیے ہائے اروہ آئیم سرپرائز تم تو کیوٹ نکلی اس نے رائنہ کے طرف مسکرا کر کہا میں رائنہ ہوں رائنہ ہسنے لگی جس نے اس کے ہاتھوں میں چھوڑیاں بھی دریافت کر لی تھی میں اروہ ہوں میرا مو بن گیا اور اس کا بھی بنا رہے میری بلا سے یہ میں تمہارے لیے لائے ہوں اگلے دن وہ میرے کمرے میں آیا اور ایک ڈبا میرے آگے کیا شکریہ میں نے ڈبے کولا پرواہی سے ٹیبل پر اچھا دیا اسے کھولو دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ کیسا لگا اس نے ایسی آواز میں کہا جو میں سننے کی عادی نہیں تھی وہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا تھا اور اس کے لمبے گھنے بالوں کی لٹوں سے پانی ٹپ 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 ٹپک رہا تھا تمہیں ڈرائر چاہیے میں نے اس کے گیلے بالوں پر تنس کیا میرے پاس ڈرائر ہے میں زیادہ یوس نہیں کرتا بال خراب ہو جاتے ہیں اوہ تمہیں تو کافی کچھ معلوم ہے دیکھو ذرا تم نے تو اپنی شرٹ کے ساتھ میچنگ ہیئر بینٹ لگایا ہے اچھا ہوتا اگر تم بالوں کے دو حصے کر کے ان پر پنس بھی لگا لے تھے فیشن میں ان ہے وہ چلتا ہوا میرے ڈرائسنگ ٹیبل تک گیا اور میرا ہیئر برش پکڑ کر بالوں کے درمیان سے دو حصے کیے اور میری گلابی بٹر فلائے پنس جن کے پر ہما وقت اڑان بھرنے کو لگتے تھے کو اٹھا کر دونوں طرف سامنے لگا لیا اب ٹھیک ہے وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا میرا دل چاہا کہ وارڈروپ کھول کر اسے اپنا دپٹہ بھی دے دوں بلکہ دے کیا دوں اس کے سر پر اڑا دوں پھر پاپا کے پاس لے جاؤں کہ لیں آگئی آپ کی بہو اس کا گھونگٹ اٹھائے اور دیں اسے سلامی کھولو اسے بٹر فلائز اس کے گلے بالوں میں کھڑی کھڑی اڑ رہی تھی میں نے اسے کھولا وہ ایک تصویروں کا ایلبم تھا بلیک اینڈ وائٹ تصویریں تھی تصویریں سب بھی اچھی تھی لیکن ان میں کچھ عجیب تھا کیا عجیب تھا مجھے گور کرنے پر بھی نظر نہیں آیا یہ ایک نایاب ایلبم کی کوپی ہے جو میں تمہارے لیے لائیا ہوں تم بھی مجھے اپنی نایاب تصویریں بھیجتی تھی نا تمہاری تصویروں کے مقابلے میں تو یہ تصویریں کچھ بھی نہیں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ کر رہی ہیں تمہاری تصویروں کے ساتھ وہ میری تعریف کر رہا تھا یہ اچھی بات تھی لیکن پھر بھی بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی ایک کے بعد ایک تصویر دیکھنے کے بعد میرے احساسات عجیب ہوتے گئے ایک بڑھے کی تابوت میں لیٹے ہوئے کی تصویر نے تو میرے ہاتھ کپ کپ آ دیئے بڑھا خوفناک حد تک موت کے قریب لگ رہا تھا یہ سب کیا ہے یہ مرتا لوگوں کا زندہ لوگوں کے ساتھ فوٹو سیشن ہے ایلبم میرے ہاتھ سے گر گیا وہ میرے لیے ایک ایسا ایلبم لائی تھا اور اس نے میری تصویروں کو مردے سے تشبیح دی تھی اس نے جھک کر ایلبم اٹھایا تو اس کے لمبے بال فرش کو چھونے لگے تم ایسی نایاب چیز کے لائک ہی نہیں ہو ایسا کیا نایاب ہے اس میں جس لڑکی نے اپنا سارا بچپن ایک درخت کے نیچے گزار دیا ہو وہ یہ کبھی نہیں جان سکتی کہ کیا نایاب ہے اس میں درخت کے نیچے بچپن گزارنا کم از کم چھوٹے کپڑے پہننے والوں کے ساتھ گزارنے سے بہتر ہے کس نے پہنے چھوٹے کپڑے اگر وہ ذہن میں سوچ رہا تھا تو بلند آواز سے سوچ رہا تھا اور اگر وہ بول رہا تھا تو اپنا پول آپ کھوڑ رہا تھا تمہاری فرینڈز نے وہ چونکا میں نے اس کا ذہن کیسے پڑھ لیا جبکہ اپنے ذہن کو وہ خود ہی بلند آواز سے پڑھ رہا تھا ریلیکس جیک اس سے خود کے لئے خود کے کانوں میں سرگوشی کی جو کہ سن لی گئی ہم؟ جیک؟ جیکی کہو خود کو آنٹی کو تمہارا ہیرو پر پسند نہیں ہیروین پر رکھنا چاہیے وہ بگور میری شکل دیکھنے لگا ایسے ہی بگور دیکھتے دیکھتے وہ اپنے چہرے کو میرے چہرے کی طرف جھکا رہا تھا پھر اس نے اپنی انگلی اٹھائی اور میری ناک تک لیا اور اسے ناک کے قریب رکھ دیا پھر ایک دم اس ایک انگلی کے ساتھ اس کی باقی چاروں انگلیاں بھی آ ملی اور وہ پانچوں انگلیاں متحد ہو کر میرے ناک پر پڑی اور میں وہیں فرش پر دھیر ہو گئی یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات ہے بس میں نے کہہ دیا کیا عمر ہے تمہاری عمر ہاں عمر ایج کتنے سال کی ہو تم تم کیوں پوچھ رہے ہو اس کی بھمیں اسمان سے باتیں کرنے کی تیاری کرنے لگیں کیونکہ تمہیں دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ تم بچی نہیں ہو لیکن یہی جقین نہیں ہوتا کہ تم بڑی بھی ہو رہی ہو تمہیں ابھی دیکھ کر یہ تو لگتا ہے کہ تم بڑے ہو رہے ہو لیکن یہ یقین نہیں ہوتا کہ بڑے ہو رہے ہو یا بڑی ہو رہے ہو بے اکتیار میرے ہونٹ سکڑ گئے اوہ یہ کیا میں تو اپنا کان کھجا رہا تھا کیا مصیبت ہے یہ مورسی بیماری بھی نہ کانوں میں بالی ہاتھوں میں کنگن ماتھے پر جھومر کب پہنو گے اس نے سر کو ترچہ کر کے پوچھا اوف مجھے اپنا کان کارٹ ڈالنا چاہیے نہیں اس کی زبان یہ میری اس سے پہلی ملاقات پہلے بات چیت تھی وہ ایک اچھی لڑکی ہو سکتی تھی اگر اس کی زبان اتنی نہ چلتی میں بھی اس سے اچھی طرح پیش آ سکتا تھا اگر وہ مجھے جاکی یا کینڈی نہ کہتی ویسے میں نے کوئی کوشش نہیں کی کہ وہ مجھے اچھی لگے میں نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ میں اسے اچھا لگوں مجھے وہ بوجھ لگتی تھی جسے اس کے پیدا ہوتے ہی میرے سر پر لات دیا گیا بچپن کی مگنی کم سے کم میرے لیے تو کسی مصیبت سے کم نہیں ہے خیر تو جب میری انگیاں اتحادی بن کر این اس کی ناک پر حملہ آور ہوئیں تو وہ فوراں سے پہلے فرش پر ڈھیر ہو گئی اچھی اداکارہ تھی وہ لیکن غلط جگہ پر اپنی پرفارمنس دے رہی تھی کیونکہ نہ اس کا کمرہ سٹیج تھا اور نہ میں تماشائی جو اس کے لیے تالیاں بجاتا حتیٰ کہ اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ناک آؤٹ ہونے کا کوئی خاص نوٹس رہی لیا کیونکہ بچے تو آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں اس لیے میرا پنچ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں بنا بیسے یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ صرف ایک پنچ کھا کر دو دن بستر پر ڈھیر رہی وہ اتنی بیمار تھی کہ بستر سے ہل نہیں سکتی تھی اچھا ہوتا اگر وہ ایک دن بیمار رہتی اور دوسرے دن فوت ہو جاتی لیکن اس کا فوت ہونے کا کوئی پروگرم نہیں تھا مجھے اس کے روم میں جانا پڑا البم میرے ہاتھ میں تھا میں نے اس کی ہم عمر ایک لڑکی کی تصویر اسے دکھائی جو مر چکی تھی اور اپنی زندہ سہیلیوں کے ساتھ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ خود بھی زندہ ہو تم اپنی فرینڈز کو بلا کر ایسی ہی ایک تصویر لے لو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ اور ہمیں یہ کہنا پڑے زندہ ہوتے تو تم نے کوئی یادکار تصویر نہیں لی کم سے کم تمہارے بسترے مرگ کی تصویر یادکار ہونی چاہیے ممی وہ زور سے چلائی چلاو مت ورنہ تمہاری شکل اس قابل بھی نہیں رہے گی کہ مرنے کے بعد ہی تمہاری تصویر لی جا سکے ممی وہ پھر زور سے چلائی مجبورا مجھے اس کے مو پر تکیہ رکھنا پڑا میں نے تو مزاک میں تکیہ رکھا تھا میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اتفاق سے مر جاتی تو الگ بات تھی بلکہ اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی تھی لیکن اس نے مزاک کے بغیر میرے بال ہی پکڑ لیے دونوں مٹھیوں میں مجھے واپس جا کر سٹیج پلے میں حصہ لینا تھا اور اس کے لیے لمبے بال چاہیے تھے نوچے ہوئے ٹوٹے پھوٹے بال نہیں ریلیکس میں بڑھ بڑھایا اور اس سے پہلے کہ میں انگلی کو اس کی ناک تک لے جاتا اور باقی انگلیوں کو اکٹھا کرتا میرا دوست ڈھونٹا ہوا کبرے میں آ گیا اور ریسلنگ کا ایسا شاندار مظاہرہ دیکھ کر جہاں کھڑا تھا وہیں چامی دھو گیا ڈبلیو ڈبلیو جیک واہ رائن جوش سے چلایا رائن کے جوش نے اس میں اور جوش بھر دیا اور اس نے میرے بالوں کو ایک اور زوردار جھٹکا دیا اور آسمان سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں کے آگے آ کر کودنے پھاننے لگے میں نے چیخ ماری رائن نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور واپسی میں اپنے ساتھ کیمرہ لیتا آیا اور ڈبلیو ڈبلیو جیک کی فلم بندی کرنے لگا بند کرو کیمرہ رائن جیسے ہی میں چلایا اروہ نے اور شدت سے میرے بال اپنی مٹھیوں میں جکھ کر لیے تم مووی بناو رائن وہ بھی چلائی اور اس کی میرے بال کھینچنے کی انداز میں شدت آ گئی جیسے ماما اکثر پاپا کے کسی بہت ہی گندی شرٹ کو گصے میں ہاتھ سے مل مل کر دھوتی ہیں ایسے ہی وہ میرے بالوں کو پکڑ کر مل مل کر رگڑ کر دھو رہی تھی آنٹی اب مجھے چلانا پڑا آنٹی تکیہ اس کے مو پر رہا اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں بات میں تکیہ فرش پر پڑا تھا یہ کیا کیا تم نے اروہ آنٹی نے میرے بالوں کو جڑو سمیت اروہ کی مٹھی سے برامت کیا میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھتا چلا گیا اور ایسے کرہانے لگا جیسے مشین گن کے سارے راؤنڈ میرے سر پر کھالی کر دیے گئے ہوں اوہ جیک ادھر آو بیٹا معاف کر دو اروہ کو یہ ایسے ہی پاگل ہو جاتی ہے گصے میں اس نے تکیہ میرے مو پر رکھ دیا یہ مجھے مار رہا تھا مجھے دیکھ کر اروہ بھی کرہانے لگی بلکہ باقاعدہ رونے لگی آنٹی بد دستور میرا سر سے ہلاتی رہی تم نے اسے مار ہی کیوں نہیں دیا بیٹا آنٹی مجھ سے پوچھ رہی تھی پتہ نہیں آنٹی آفر کر رہی تھی کہ افسوس لیکن مجھے افسوس ہوا اچھا بھلا اسے قتل کرنے کا موقع ملا تھا وہ مقتول ہوئی تھی یا نہیں لیکن میں ضرور مرزلیل ہونے والا تھا ڈبلیو ڈبلیو جیک مووی کے ہاتھوں اب مجھے اس کیمرے کی فکر تھی جو رائن نے جلدی سے بھاگ کر سوٹ کیس میں لوک کر دیا تھا سوٹ کیس کا وہ لوک کینیڈا جا کر کھلتا نارت کرولان کرولینہ کے اگلے ٹریپ کی شرط جو کہ مجھے افورڈ کرنا تھا اور ہاں مجھے یہ افورڈ کرنا ہی تھا ورنہ پھر مجھے دوستوں کے ہاتھوں ہونے والی زلالت کو تا عمر افورڈ کرتے رہنا تھا یہ میری اس کے ساتھ آخری ملاقات تھی یہ میرا خیال تھا اگر ٹی وی پر ادھاکاری کرنے کا موقع سب کو مل جایا کرے تو دنیا بھر کے امہ اببہ اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائیں ایسی جان طور ادھاکاری کرتے ہیں کہ اولاد جوری بنی انہیں افورڈ دیتے دیتے تھک جاتی ہے مجھے پاپا کو ابھی ایک افورڈ دینا پڑا کیونکہ ان کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کار ساری کی ساری تباہ ہو گئی یہاں تک تو سب حقیقت ہے اولاد تب آیا جب پاپا نے اس کار کی تصویر تو بھیج دی کینیڈا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا کار تباہ ہو گئی لیکن اپنی سلامتی کی نہیں بھیجی کہ میں زندہ سلامت ٹھیک ٹھاک ہوں اور پھر فون پر انکل سے ایسے بات کی کہ میں این سامنے سوفے پر بیٹھی ان فریکچرز کو دھوننے لگی جو ان کے جسم پر تو تھے لیکن کسی انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دے رہے تھے خوف زدہ ہو کیا ہوں شاید اب کبھی کار کا سفر نہ کر سکوں دل بہت سہما ہوا ہے پاپا کہہ رہے تھے جبکہ ابھی ابھی وہ ممی کے ساتھ ڈینر کر گئے تھے کار میں چلتے چلتے لڑکھڑا کر گیر جاتا ہوں ہاں شاید ایسا بھی کمزوری ہو گئی ہے دماغ میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جی نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں میں ٹھیک ہوں دماغ کے ٹیسٹ کا کہا ہے ڈاکٹر نے نہیں نہیں میں ٹھیک ہوں دل کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں ارے نہیں بھائی جان ایسے کیوں گھبرا رہے ہیں آپ اچھا کب یہ لیں پاپا میں نے سکول میں جیتی اپنے ٹروفی لا کر پاپا کو دی یہ کیا ہے وہ مسکرانے لگے اس لیے نہیں کہ ٹروفی ملی ہے اس لیے کہ انکل آ رہے ہیں آپ نے اتنی اچھی اداکاری کی اوورٹ تو بنتا ہے ممی میری پشت پر آئیں اور میرے بال کھینچیں اگر ہماری اس دنیا میں ایسی ممیاں نہ ہوا کرتی تو ایشیای لڑکوں کے بال بھی اتنے لمبے نہ ہوا کرتے کچھ چیزیں صرف روایات سے ہی ملتی ہیں نہ تیل سے نہ شیمپو سے صرف بال کھینچنے کی روایت سے بھائی ہیں ان کے بلا سکتے ہیں بہانے سے بہن بھائیوں میں یہی لار پیار مزاک کا رشتہ ہوتا ہے مجھے کیا بتا بہن بھائیوں میں کیسا رشتہ ہوتا ہے میرا چھوٹا بھائی تو یہاں سوتا رہتا ہے جو کرکٹ کھیلتا رہتا ہے اسے تو اکثر یاد کروانا پڑتا ہے میں تمہاری بہن ہوں میرا نام اروہ ہے یاد آیا کچھ تم میری بہن ہو تمہارا نام اروہ ہے دفع کرو ایسی یاد داشت کو یہ میرے بھائی کا حال ہے بسے پاپا کی ایسی چاندار اداکاری کا یہ نتیجہ ہوا کہ انکل اور آنٹی اور میس جیکی ہفتے کے اندر اندر ہمارے گھر میں موجود تھے اس بار پھر سے مجھے میس جیکی کو پہچاننے میں وقت لگا اب وہ گنجہ ہو چکا تھا عام گنجہ نہیں ہوا تھا جیسے کھیتوں میں حل چلاتے ہیں تو زمین ہو جاتی ہے ایسے ہی اس کے سر کی زمین تھی مجھے خیال آیا کہ پچھلی بار میں نے جو اس کے بالوں کو جڑو سمیت اکھارا تھا کہیں یہ حل اس کی وجہ سے تو اس کے کھیت میں نہیں چلوایا اگر ایسا ہے بھی تو کسے پرواہ ہے میری ناک بھی ہر سال سردیوں میں سرکھ ہو کر سوچ جاتی ہے اور مجھے سانس لینے میں مسئلہ درپیش رہتا ہے اس بار میرا ارادہ دو قدم آگے رہنے کا تھا جس میں ہائیکنگ رائٹنگ سویمنگ کر رہی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ پکنگ کی تصویریں بھی تھی درخت کے پاس کوئی تصویر نہیں تھی کچھ بکس بھی تھی جو میں نے جلدی سے لاکر اپنے روم میں سجا دی تھی ایک بک کو کھول کر بیٹ سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا گیم کی سیڈیز کو نمائی جگہ سے جا کر رکھ دیا پہلے اس نے سرسلی نظروں سے لاؤنج میں لگی میری تصویروں کو دیکھا پھر چونگ گیا ہم؟ جیلس ہو گیا ہوگا پھر وہ باقی تصویروں کو ذرا اور قریب جا کر دیکھنے لگا پھر وہ میرے کمرے میں آیا اور وال پر لگی میری تصویروں کا معاینہ کرنے لگا کچھ زیادہ ہی گور سے معاینہ کر رہا تھا پھر وہ اتنے گور سے دیکھنے لگا کہ مجھے قبرہت ہونے لگی تصویریں بہت اچھی ہیں یہ ہے کون؟ اس نے کسی چہرے پر انگلی نہیں رکھی تھی کون؟ یہ رائنہ ہے میری دوست سویبنگ چیپنپین اچھا لیکن میں تو اس فوٹو شاپ والے کا پوچھ رہا ہوں بہت ماہر ہے اپنے کام میں کبھی گھوڑے کو قریب سے جا کر بھی دیکھا ہے یا نہیں وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کے سر کی کھیتی میں سے گندوں کے خوشے پھوٹنے لگے اور زیادہ زور سے ہنستا تو خربوزے کی بیل بھی پھوٹ نکلتی دیکھا بھی ہے اور اس کے بال بھی نوچے ہیں جڑوں سمیت اس کی ہنسی ایک دم تھم گئی اور اس نے دانت پر دانت جمائے یقیناً اینیوے تم نے وہ درخت کیوں کٹوا دیا انکل بتا رہے تھے کہ تم نے بہت زید کی تھی اسے کٹوانے کی ایسا کیوں کیا تم نے میں گھوڑ سے اس کی شکل دیکھنے لگی پھر میں نے اپنے موں کو ذرا کی قریب کیا اور زیادہ گھوڑ سے دیکھنا شروع کیا انگلی کو اٹھا کر اس کی ناک کے قریب کیا اور قریب کیا وہ چکنہ تھا وہ جانتا تھا کہ میں پنچ ماروں گی جسے وہ ڈچ کر دے گا لیکن میں نے پنچ نہیں مارا بلکہ دو انگلیوں سے میں نے اس کی ناک پکڑ کر مروڑ تھی لڑکے ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ لڑکیاں گھونسے مارتی ہیں نہ کک کرتی ہیں وہ چھٹکے بھڑتی ہیں اور بال کھینچتی ہیں اور یہ گھونسے اور لاتوں سے زیادہ کارگر ہتھیار ہیں زیادہ تکلیف دے اور زیادہ زور اثر اس کی ناک سے خون نکلنے لگا کیا تم ویمپائر ہو وہ چلایا تھی نہیں لیکن ہو گئی ہوں اس کی بہتی ناک کو دیکھ کر میں نے اتمنان سے کہا تو لو پھر یہ میرا خون پی لو اس نے اپنی ناک کا خون جو اس کے ہاتھوں کو لگ چکا تھا میرے آگے کیا ناک پر اس نے اتنی بڑی بینڈج کروا لی تھی کہ ممی پاپا مجھے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکالنے کے لیے تیار ہو گئے انہیں ایسی ویمپائر اولاد گھر میں نہیں رکھنی تھی جو گھر آئے مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی مجھے اس کے کمرے میں جا کر اس کو سوری کرنا پڑا پھر کہیں مجھے گھر میں اور رات کا جنر کرنے کی اجازت دی گئی ساتھ ساتھ نمی مجھے مخصوص انداز سے گھورتی رہی اس گھوری کے کئی مطلب تھے بلکہ ان میں چھپی کئی دھمکیاں جیسے کہ مہمانوں کو جا لینے تو پھر پوچھتی ہوں اب لے کر دکھانا مجھ سے پاکٹ منی شوپنگ پر میرے ساتھ جا سکتی ہو لیکن بیگز اٹھانے کے لیے خبردار جو تم نے کسی کپڑے جوتے بیگ جولیری کی طرف انگلی کی تو انگلی کار دی جائے گی گھر میں جو پکے گا وہ ہی کھانا پڑے گا اور گھر میں ان دنوں پھر ٹینڈے اور بینگن ہی بنیں گے اور ان سب میں تب سے خطرناک دھمکی یہ تھی کہ میری کوئی بھی دوست مجھ سے گھر ملنے آئے گی تو اسے میری بتتمیزی کی ساری کہانی بما موبالغہ سنائی جائے گی ظاہر ہے میری وہ اچھی دوست یہ کہانی باقی اچھی دوستوں کو سنائے گی اور پھر سب اچھا ہوتا ہی چلا جائے گا اور میری شہرت کو چار اچھے اچھے چاند لگتے چلے جائیں گے وہ اگلے دن پھر میرے کمرے میں آیا ظاہر ہے اس سے معلوم ہو چکا تھا کہ میری ممی کے ہاتھوں وہ کافی عزت ہو چکی ہے اور اب وہ اس عزت کو اور عزت دینے آیا تھا تمہارے کمرے میں بہت بکس ہیں سوچا ان کا بھی جائزہ لینا چاہیے اس نے ناک پر انگلی رکھ کر اپنا رکھ کتابوں کے ریک کی طرف موڑا یعنی وہ کتابوں کا جائزہ آنکھوں سے نہیں ناک سے لینے والا تھا دل تو چاہ رہا تھا اس کی ناک کو کھینچ کر ہاتھی کی ناک بنا دوں پر ممی کی زمانہ ماضی کی گوری نے مجھے روک لیا وہ بکس کے ریک کے پاس گیا اور اس کے ٹائٹل پڑھنے لگا پھر اس نے ایک کتاب کو نکالا اور اسے سونگا پھر اس نے اگلی کو سونگا کیچپ لاؤں ان پر ڈال کر بھی کھالو مجھے اس کا سونگنا برا لگا نئی کتابوں کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے بیسے تم اتنی بکس پڑھتی ہو واؤ اس نے بکس کے ریک پر انگلی رکھ کر اسے دور تک گھسیٹا اور گھسیٹا ہی چلا گیا ہاں میں ان سب کو تو کب کپ پڑھ چکی ہوں میں نے بے نیازی سے کندھے اچھ گئے اچھا مثلا یہ بک کیسی ہے اس نے لیٹ لیٹ اٹ سنو کو آگے کیا مجھے پتا تھا وہ شئیر سوال کر سکتا ہے میں شوٹ نوٹ پر یہ سب بکس اٹھا کر سٹور سے لائی تھی گوگل سے میں نے ان سب کی سمری پڑی تھی اچھی ہے میں نے کہا بہت اچھی ہے اور یاد کرنے لگی کی کہانی کیا تھی ایک نقصان ہمیشہ ہر شوخی مارنے والے کو بھوکتا پڑتا ہے اور وہ یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں گلتی کر جاتا ہے میں نے آٹھ دس کتابوں کی سمری پڑھ لی تھی اور اب وہ سمریاں ایک دوسرے میں مکس ہو رہی تھی بس یہی گڑھ بڑھ ہو رہی تھی مجھے یہ کتاب اچھی لگ رہی ہے لیکن میں ہر کتاب نہیں پڑھتا ویسے یہ جبلی یہ کیا ہے اس میں اس نے ورک گردانی کرتے ہوئے پوچھا جبلی ساری سمریاں جب میرے ذہن میں گڑھ مڈ ہو رہی تھی ان میں ان میں میں جبلی کو ڈھوننے لگی ملچا جبلی ملچا اوہ کیوٹ وہ بڑھ بڑھایا جو میں نے سن لیا اور فوراں بولی یس کیوٹ کیٹ مجھے یاد آ گیا جو بلی جبلی ایک بلی کا نام تھا اور جبلی ہو ہی کیا سکتی ہے کیٹ جبلی بلی ہے اس نے ناک سے کھلی کتاب پر گور گیا پھر اپنی ناک کو صفحے پر ٹکایا اور پھر سر اٹھا کر اپنی ناک سے مجھے تارا تم خود پڑھ لو یہ کہنا زیادہ محفوظ تھا اس لئے میں نے کہہ دیا اس نے ساری کتابوں کو ریک سے نکالا اور ان سب کے پہلے صفحے میرے سامنے کھینچ چی یہ سب کتابیں ایک ہی دن خریدی گئی ہیں یہ دیکھو سٹیم سٹور کا نام اور تاریخ ہمارے آنے سے ایک دن پہلے تم نے دو دن میں پوری بیس کتابیں پڑھ لیں تم نے گینیز بک ریکارڈ کو ٹرائے کیا تمہیں ضرور اپنی انٹری وہاں بھیجنے چاہیے انٹری بھیجنے کے لئے مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں مشورے تو عقل والے لیتے ہیں جو تمہارے پاس ہے نہیں پیسے تم نے یہ سب کیوں کیا جبلی اس نے اپنی ناک پہ لگی بینڈیج کو جھٹکے سے اتار دیا اور ناک سمیت مسکرانے لگا میں اپنی ایکس ریز آنکھوں سے سے گھور رہی تھی اس کی ناک تو پلکل ٹھیک تھی مجھے متاثر کرنے کے لئے وہ اپنی جیک شرٹ کے بازو فولٹ کرنے لگا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ایک بار پھر سے اس کی ناک کو فولٹ کر دوں میں تم سے متاثر ضرور ہو جاتا میس چوب لی اگر مجھے کتابی کیلے اچھے لگتے اب وہ اپنے سر کے کھیت میں حل میرا مطلب ہے ہاتھ چلانے لگا تمہیں متاثر کرنا مائ فوٹ تو پھر یہ بکس کیوں رکھی ہیں یہاں یہ سب میں پڑھنے کے لئے لائی تھی میں اتنی ہی بکس پڑھتی ہوں ہر ہفتے تم نے کہا تم یہ سب پڑھ چکی ہو میں نے کب کہا یہ میں نے کہا مجھے یہ بکس پڑھنی ہیں اوہ یہ تمہیں بھول ہی گیا کہ تم جھوٹ بھی بول سکتی ہو اگر چبلی کو معلوم ہوا کہ اسے بلی بنا دیا گیا ہے تو وہ یقینا ناراض ہوگی کیونکہ وہ ایک لڑکی ہے اچھا چھوڑو مو کھولو اپنا دان دکھاؤ ٹوول سے ڈرائے کرتی ہو یا ڈرائیر سے اور یہ وہ سب سے خراب بات تھی جو اس نے کی تازہ طرح جب برش کیے تھنڈے دانتوں پر گرم ڈرائیر کیا کام کرتا ہے یہ وہی جانتا ہے جس نے یہ کیا ہو میرے دانت تو ویسے بھی حساس تھے کھولو مو دکھاؤ دانت ٹوث پولیش ٹھیک سے یوز کرتی ہو نا بکواز بند کرو اپنی میں چلائی وہ بھی چلائیا لیکن کہکہ لگا کر اور اپنی ناک پر بینڈیچ ٹھوک کر چلا گیا میں مر جاؤں گی اس سے شادی نہیں کروں گی پاپا انکل کو اپنے ساتھ کینیڈا لے آئے تھے انہیں لگتا تھا کہ ایسے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے جبکہ مجھے انکل کہیں سے بھی بیمار نہیں لگتے تھے جب وہ بیمار ہی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوں گے بعد میں انکل جن کا کہنا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو بہت مز کر رہے ہیں انہوں نے اسے بھی بلالیا تم ساری زندگی کے لیے رہنے آئی ہو میں نے اس کے سامان کو دیکھ کر کہا مائی فوٹ یہاں رہنا میں صرف اپنے پاپا کے لیے آئی ہوں اتنوں سامان لے کر ہمارے کپڑے بڑے بڑے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تو بڑے بڑے کپڑے بڑا سامان ہی لگتے ہیں چننے مننے ہوں تو ایک چھوٹے سے بیک میں آ جائیں اوہ آئی سی لیکن اس سامان کو رکھنے کے لیے ہمارے پاس بڑے بڑے کمرے نہیں جب تم اس موٹو کو لے کر ہمارے گھر آئے تھے تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اس سانڈ کو لے کر جاؤ ہمارے گھر سے پورے مہینے کا راشن وہ ایک ہفتے میں کھا گیا تھا میں نے اس کی زبان کی رفتار کو دیکھا وہ بہت زیادہ زبان دراز تھی ایک تو یہ وجہ تھی کہ مجھے وہ بہت ہی زیادہ بری لگتی تھی اتنی بری کہ میں اسے اپنے گھر سے دو کلومیٹر دور واقعہ تھنڈے پانی کی جمی ہوئی جھیل میں پھینکنے کے لیے تیار تھا اور جھیل پر پہرہ دینے کے لیے بھی تیار تھا کہ کہیں خود سے ہی وہ باہر نکل کر اپنی جان نہ بچا لے وہ نکلے تو میں پھر اسے دھکا دے دوں اس کا نکلنا میرا دھکا اس کو نکلنا کے جبلے کی طرح جان بچا کر نکل ہی نہ آئے ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ جب وہ گسے میں تیز آواز میں بولتی تو اس کی آنکھیں ٹیڑی ہو جاتی تھیں اور مجھے اس سے تھوڑا سا خوف محسوس ہونے لگتا کہ کہیں وہ کوئی ویمپائر تو نہیں میں اپنے انکل کے گھر رہنے آئی ہوں تمہارے نہیں تمہارے انکل میرے پاپا ہیں لیکن تم ان کے صرف بیٹے نہیں ہوں کبھی بیٹی کبھی بیٹا کبھی جیک کبھی جاکی ویسے آج کل کیا ہو تم وہ وہ میرے ناموں پر تنس کر رہی تھی جو ماما مجھے بہت پیار سے دیتی ہیں آئی لف می موم آج کل میں جاکی چین میں نے جاکی چین کی طرح کراتے کا ایک وار اس کی گردن پر کیا بس اتنا ہی اور اس نے نیک کولر پہن لیا میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور ان سے اس کی گردن کے حالات ڈسکس کیے نیک کولر کی تو بلکل ضرورت نہیں تھی وہ تو بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کولر کیوں پہنا ہے ڈاکٹر پوچھ رہے تھے تاکہ میری گردن ٹھیک نہ رہے میں نے اپنی گردن کو مسئلہ میں ڈاکٹر سے پوچھ آیا ہوں تم یہ ڈراما بند کرو اتارو یہ نیک کولر میں گھر آیا اور سیدھا اس کے پاس گیا اس نے نیک کولر تو نہیں اتارا لیکن اپنے حلق سے ایک دل سوز چیخ اپنے موہ کے راستے سارے گھر میں اتار دی ماما بھاگی ہوئی لاؤنچ میں آئیں ابھی میری نظر ماما کی شکل پر پڑی ہی تھی اور ماما کی نظروں کے تاکب میں وہاں کی طرف آئی جس طرف وہ تھی مجھے چھے دن گھر سے باہر رہنا پڑا میں ساری زندگی گھر سے باہر رہ سکتا تھا اگر وہ میرے ماما پاپا میرا کمرہ گھر میں سے نکال کر میرے موہ پر دے مارتے فریج سے کچھ پھل اور اپنے والٹ سے کچھ پیسے بھی تیز بارش میں میں گھر سے باہر کھڑا رہا اور کھڑکیاں بجاتا رہا لیکن کچھ دیر بعد جب دروازہ کھولا تو باہر کیا آیا میرا رین کوٹ وہ بھی پرانا والا جس میں جگہ جگہ سراغ تھے کیا جاتا کیا کرتا میں نے تو صرف سچ بولنا چاہا تھا کہ اسے نیک کولر کی ضرورت نہیں کیا سچ بولنے کی اتنی بڑی سزا ملتی ہے ٹھیک ہے میں اس سزا کو بھوکتنے کے لئے تیار ہوں میں نے سراغ زیادہ رین کوٹ پہن لیا اور ایسی دکھیاری رات میں اپنے دوستوں کے دروازوں کو بجاتا رہا کیوں نہ مووی دیکھی جائے میں مائیکل کے گھر کے باہر کھڑا کام پ رہا تھا ایسی بارش میں ایسے بھٹے ہوئے رین کوٹ کو پہنے تقریباً سارا بھیگے ہوئے میں تم سے مووی دیکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں چشمیش تمہارا پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اس نے اپنے چشمے کو اتار کر گوھر سے مجھے دیکھا صرف مائیکل ہی یہ کر سکتا تھا چشمے کو اتار کر دیکھنا تم نے پہلے تو کبھی اتنے سوال نہیں کیے اسے دھکا دے کر میں خود ہیس کے اندر کے گھر کے اندر گھوز گیا اور کچن کی طرف لپکا تم پہلے کبھی ایسی سوالیہ شکل کے ساتھ میرے دروازے پر بھی نہیں آئے کچن ٹیبل پر رکھے ادھ کھائے سینڈویچ کو جا کر اس نے بامشکل میری پہنچ سے بچایا سنو مووی ریڈی کرو میں کچھ کھا کر آ رہا ہوں تم دینر کر کر نہیں آئے گھر سے اپنا مو بند کرو اور جا کر مووی ریڈی کرو یہ تھی میری مووی نائٹ ٹریپ کی پہلی نائٹ میں مووی نائٹ کا بہانہ کر کے اپنے دوستوں کے گھر رات کو مووی دیکھتا اور پھر وہیں سوتا بن جاتا ساتھوے دینر مجھے رائن نے جس کے گھر میں میری یہ تیسری مووی نائٹ تھی ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکال دیا اگر تم آج بھی یہاں رہے تو مجھے بھی تمہاری طرح مووی نائٹ پر ایک پورا ہفتہ گزارنا ہوگا افسوس مجھے کسی اور کے بیٹ پر نید نہیں آتی اور صوفے پر میں پورا نہیں آتا کیسے دوست ہو تم صرف تین دنوں میں ہی تمہیں یہ سب یاد آ گیا میں تو تمہارا دوست ہوں لیکن میرے موم ڈیڈ تمہارے دوست نہیں لیکن تم انہیں قائل کر سکتے ہو انہوں نے مجھے قائل کر لیا ہے کہ یا تم یہاں رہو گے یا مجھے جانا ہوگا تم ان کے اولاد نہیں ہو گیا ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے دوست کے ساتھ جیسے تمہارے موم ڈیڈ نے تمہارے ساتھ کیا تم ان کی اولاد نہیں ہو گیا وہ تو میری کزن آئی ہوئی ہے مجھے اس کی شکل نہیں دیکھنی اس لیے یا اس کی شکل کو ماسک پہنا دو یا خود کالا چشمہ لگا لو لیکن اب چلے جاؤ میرے موم نے تو وارڈروب لاک کر دی ہے میں ایک ہی ڈریس میں ایک ہفتہ کیسے گزاروں گا تمہیں تو رین کوٹ مل گیا مجھے ٹین پیپر بھی نہیں ملے گا ڈینیس ٹھیک کہتا ہے تم کسی کام کے نہیں ڈینیس مجھے بھی ٹھیک کہہ گیا ہے کہ اسے کیک مار کر باہر کرو اس سے پہلے کہ میں رائن موٹو کی ڈائنسورس کیک کھاتا مجھے گھر سے ٹکلنا پڑا وہ کچن ٹیبل پر بیٹھی سیپ کھا رہی تھی اور مجھے دیکھ کر ایسے مسکرہ رہی تھی جیسے اسے دنیا میں کوئی گم نہیں اس نے میری طرح منتقل کر دیئے تھے اسے سوری کہا پھر کہیں جا کر اس کا نیک کولر اترا پاپا کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا وہ ہر روز صبح میرے کمرے میں آتے مجھے مخصوص انداز سے گھورتے کیونکہ ابھی حال ہی میں میں مووی نائٹ ٹرپ سے واپس آیا تھا اس لیے میں اس گھوری سے ڈر جاتا میں انکل کے کمرے میں جاتا ان کا حال پوچھتا ان سے ہلکی پھلکی باتیں کرتا اکثر انہیں اپنے ساتھ چہل قدمی کے لیے لے جاتا اور اس سے دور ہی رہتا جیسے کہ ماما نے کہا تھا اروہ سے دور رہنا مرنہ ہم سے بھی دور ہو جانا ماما پاپا سے دور ہونے کا مطلب تھا صبح کے ناشتے رات کے کھانے اپنے روم اس روم کے باتروم اور پاپا کے والٹ میں مجود پیسوں سے دور رہنا اتنی ساری چیزوں سے دور رہنے سے بہتر تھا میں اس سے دور رہ لیتا اکثر وہ مجھے دیکھتے ہی گردن میں درد ہونے لگتا وہ ماما سے کسی بام کا پوچھن لگتی پھر وہ کراہ کر ایک ایک نوالہ کھاتی پاپا مجھے گھوٹتے مجھے افسوس ہوتا بہت افسوس مجھے ایک کاری وار کرنا چاہیے تھا کہ اس کی گردن ہی ٹوٹ چاہتی نہ ہوتی گردن نہ نکلتی آہ اب وقت گزر چکا تھا اس لیے کہا جاتا ہے جو کام وقت پر نہ ہو سکے پھر وہ کبھی نہیں ہوتا اس کی گردن توڑنے والا کام بھی پھر کبھی نہیں ہوا لیکن گھر میں ایک موٹا ہو تو دو تین اور موٹو نکل ہی آتے ہیں جو سانڈ اس کے گھر سے سارا راشتن کھا آیا تھا اسی سانڈ کی ایک چھوٹی بارہ سال کی موٹی بہن بھی تھی جو جب ہمارے گھر آئی تو ماما کو پیلیا کروا دیتی تھی آنٹی میں یہاں سے گزر رہی تھی کہ بیکنگ کی خوشبوں نے مجھے روک لیا ماما کا گلابی رنگ پیلا پڑ جاتا ہاں بیٹا میں آج کیک اور کوکیز بیک کر رہی ہوں ماما جانتی تھی وہ جھوٹ نہیں بول رہی ماما ہفتے میں ایک دن کیک کوکیز اور بریڈ بیک کرتی وہ ٹھیک اسی دن گھر آتی ماما نے دن بدل کر بھی دیکھے پر کوئی فائدہ نہیں ہوا جیسے ٹوم اینڈ جاری میں جاری چیز کی خوشبو سنگتا ہوا چیز تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ایسے ہی وہ شہر کے کسی بھی حصے میں ہوتی وہ ٹھیک اسی جگہ پہنچ جاتی جہاں کچھ پک رہا ہوتا اور جہاں سے پکا ہوا اسے مل بھی جاتا کیا تم ماما کو بتا کر آئی ہو ماما ہر بار یہ کمزور سر جواز تلاش کرتی کہ شاید اسے گھر جانے کی جلدی ہوگی میں نے سائیکل شیٹ میں پاک کر دی ہے ماما کو میں فون کر دیتی ہوں ویسے بھی موم کو میری کوئی پرواہ نہیں ان کے خیال میں جب میں کمزور ہو جاؤں گی تو ہی اچھی بچی بنوں گی میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ وزنی لوگ بھی اچھے ہوتے ہیں آپ تو جانتی ہیں میں شروع سے ہی باغی رہی ہوں اگر دنیا میں اسی فیصد تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو فیٹ ہیں تو مجھے ان اسی فیصد کا حصہ نہیں بننا میری ایک الگ پہچان ہونی چاہیے آپ کیا کہتی ہیں آنٹی تمہاری طرح اور بھی بہت لوگ موٹے ہیں یہ تمہاری الگ پہچان تو نہیں ہوئی نا میں ہزاروں بھیڑوں میں ہونے کی نسبت تس بھیڑیوں میں ہونا پسند کروں گی لیکن بھیڑوں کو پسند کیا جاتا ہے مشل میں نہ پسند کیے جانے کے لئے تیار ہوں گوشت کا گولہ اپنے بازوں کو لہرا کر کہتا ماما کو ناچاریس کیا کہ سب رکھنا پڑتا ویسے بھی ماما اور ہم سب جان گئے تھے کہ موٹاپا اپنے موٹا ہونے کے کئی جواز کو تلاش کر لیتا ہے وہ کھانے کا کارکھیس پر ایسی ایسی دلیلیں دیتا ہے کہ اسی فیصد فیٹ عوام ان دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتی سو لیٹ موٹاز مور موٹاز جب اس نے ہمارا نمک کھا ہی لیا تھا تو اسے حلال بھی کروانا چاہیے تھا میں اسے اپنے ساتھ سٹور لے گیا اور جو جو اس لے کہا اسے کھانے کے لئے لے کر دیا بدلے میں اس نے بس اتنا کیا کہ وہ اربا کو اپنے ساتھ چہل قدمی کے لئے لے گئی اور واپسی میں اربا کو ماما بہ مشکل اپنے ساتھ گھر لائیں پھر گھر سے ڈاکٹر کے پاس چھوٹی موٹو لڑ کھڑا کر گری تھی اور ٹھیک اربا کے اوپر گری جو گراؤنڈ پر ہاتھ سر کے نیچے رکھے پرسکون انداز میں آسمان کا نظارہ کر رہی تھی ہو گیا نظارہ چلو اب اپنے گھر واپس میں تمہیں اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا مجھے ایسا لگا جیسے میرے اوپر کوئی پہار آ گیا میری آنتیں اگر باہر نہیں آئیں تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ اندر ہی ٹوٹ کر گر گئی تھی اور اب کسی اور کے راستے باہر آنے والی تھی پورے دو منٹ تک میں پیٹ کے بل اپنا درد قابو کرنے کی کوشش کرتی رہی مشل بھاگ کر گئی اور گھر سے آنٹی کو بلالائی ایک ہفتے تک میں نے جو کھایا وہ کھاتے ہی باہر آ جاتا درد جس چڑیا کا نام ہے میں نے چڑیوں کے جھونٹ سے جانا مجھے کئی دن تک بیٹ ریسٹ کرنا پڑا اور ظاہر ہے کہ بارہ سالہ بچی کی یہ سب برداشت نہیں کر سکتی اور اس نے احساس جرم کے اثر کو زائل کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانا شروع کر دیا ساتھ ہی اگلنا بھی شروع کر دیا جیک نے کہا تھا مجھ سے یہ کرنے کے لیے اس نے اگل دیا ہاؤ کیوٹ میں نے مشل کے گال پر پیار کیا دل تو کر رہا تھا دانت سے گال کٹوں لیکن بچی تھی اور پھر میں اس بچی کے دیس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا تم نے اسے منع کیا تھا نہیں میں منع نہیں کر سکی وہ مجھے سٹور میں لے گیا اور جس جس چیز پر میں نے ہاتھ رکھا اس نے مجھے وہ لے دی پھر سب بیکس اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس نے کہا ایک ہاتھ لو ایک ہاتھ دو میں نے اپنا ہاتھ لینے والا بڑھایا اور اس نے دینے والا ہاتھ پکڑ لیا اگر میں مر جاتی تو میں گوڑ سے معافی مانگ لیتی گوڑ بہت اچھے ہوتے ہیں معاف کر دیتے اور جیک نے کہا تھا موٹے لوگوں کے نیچے آ کر کوئی نہیں مرتا تم گوڑ سے معافی تو مانگ لیتی لیکن میری جان تو واپس نہ آتی میری جان کے ذیاں پر اس کے کتنے نادر کھیالات تھے راز اگل نے کے انعام کے طور پر میں نے اسے چوکلٹ کا ایک پیکٹ دیا جسے لے کر وہ میری شکل دیکھنے لگی کیا ہوا تم یہ چوکلٹ نہیں کھاتی میں نے آپ کی جان بچائی ہے اگر میں مزید دو منٹ تک آپ پر گری رہتی تو آپ اس وقت بیٹ میں نہیں تابوت میں لیٹی ہوتی اب آپ بدلے میں مجھے یہ ننہ منہ پیکٹ دے رہی ہیں یہ تو میں سکول میں بس بیٹھے بیٹھے کھا جاتی ہوں ابھی کچھ دیر پہلے وہ شرمندہ ہو رہی تھی اور اب وہ مجھے شرمندہ کر رہی تھی ان موٹے لوگوں کا کوئی دین ایمان ہے یا نہیں فیلحال تو میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ تو میں کھانے کے لیے دوں البتہ تم کیچپ لگا کر مجھے کھا سکتی ہو میں نے آہ بھر کر کہا اس نے مو بنا لیا میں صرف اچھا کھانا کھانے کی شوقین ہوں توبہ توبہ یہ موٹے لوگ تو مو پھٹ بھی ہوتے ہیں گرمیوں کی جھٹکیاں ختم ہو رہی تھی مجھے گھر بھی جانا تھا پاپا پہلے ہی جا چکے تھے جس دن میری فلائٹ تھی تیس دن میں نے کچھ وقت جیک کے کمرے میں گزارا جیک کالیج جا چکا تھا کمرے میں کوئی نہیں تھا لیکن کمرے میں اور بہت کچھ تھا وارڈروپ وارڈروپ میں کپڑے کپڑوں میں مہنگے کپڑے اور مہنگے کپڑوں میں اس کے پسندیدہ کپڑے ایک یورپین کنٹری میں رہنے والے کے پاس گھر کے بعد سب سے زیادہ قیمتی کیا ہوتا ہے ایک ایسا ملک جہاں سردیوں میں درجہ حرارت منفی ہو جاتا ہے وہاں سب سے قیمتی کیا ہوگا گھر کے ہیٹنگ سسٹم کے علاوہ بوڈی ہیٹنگ سسٹم اس کے گرم کپڑے مہنگے نفیس کوٹ برفانی توفان میں تھنڈ سے بچانے والے ہود رنگ برنگے سویٹر مختلف شیڈز کی لیدر جاکٹس کینیڈا جیسے تھنڈے برفانی ملک میں سب سے زیادہ قیمتی احساسہ کیا ہوگا یہی سب نہ بس میں اس حساسے کو ایک بازو کٹ لائی ہر شرٹ کا ہر کوٹ کا ہر سویٹر کا ہر ہود کا اتفاق سے سو سویٹر کو درزی ٹھیک نہیں کرتے اور کوٹ کمپنیوں کے پاس واپس نہیں جاتے کہ جی ہم سے اس کا ایک بازو کٹ گیا ہے اب یہ لے لیں اور دونوں بازووں والا دے دیں اور اتفاق سے سویٹر شرٹ کوٹ بنانے والی کمپنیا ایکسٹرا کپڑا بھی کسٹمر کو نہیں دیتی کہ اگر کوئی آستین کارٹ کر لے جائے تو اسے چوڑ لیجئے گا میں یہ نہیں کہوں گی کہ میں نے اس کا کافی نقصان کیا ہاں لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ میں نے اس کا ٹھیک نقصان کیا میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنے ملبے پر بیٹھا چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے لیکن کوئی اس کا یقین نہیں کر رہا آنٹی اور انکر یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ سب اس نے کیا اور اب وہ نام بیچاری اروہ کا لگا رہا ہے میرے چند قریبی دوستوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ میں منگنی شدہ ہوں اب یہ منگنی کیسے چل رہی ہے یہ معلوم نہیں تھا بیسے بھی یہ منگنی لولی لنگڑی تھی اور میرے اور جیک کی طرف سے وجود ہی نہیں رکھتی تھی یہ صرف ہم دونوں کے ماں باپ کے لیے تھی مجھے وہ قطن پسند نہیں تھا پہلی بات تو یہ کہ اس سے شادی ایسی شادی کا کیا فائدہ جس کے فوری بات ادالتوں کے چکر لگانے پڑے مجھے یونیورسٹی جانا تھا اور پھر مجھے یہ اعلان کرنا تھا کہ مجھے کسی بھی صورت اس جیک سے شادی نہیں کرنی جو یہ تیہ ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا بنے رہنا ہے وہ خود بیسی انتظار میں لگتا تھا کہ وہ تعلیم سے فارغ ہو اور منگنی کو توڑنے کا اعلان کرے اور اس نے یہ اعلان کر دیا پاپا اور انکل کے فرسٹ کزن کی کلوتی بیٹی کا نکاح تھا اور وہ سب اس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اسلام علیکم محترمہ اروا یہ اس کا ابتدائی انداز تھا مجھ سے بات کرنے کا جو کافی محذب تھا ممی پاپا انہیں لینے ائرپورٹ گئے تھے صرف میں اور رکشان ہی گھر میں تھے وہ کارڈ سے باہر نکل کر سب سے پہلے چلتا ہوا میرے پاس آیا والیکم اسلام محترم جیک میں جیک نہیں ہوں مجھے امار کہا جاتا ہے تو وہ اپنے پیدائشی نام کو استعمال کرنے کیلئے تیار ہو چکا تھا اس بار وہ کافی انسانی ہلیے میں ملبوس آیا تھا نہ بالوں میں کوئی حل پھیرا ہوا تھا نہ کوئی کرنٹ دھڑایا گیا تھا لیکن اس نے جو ٹی شرٹ پہن رکھی تھی وہ کافی انقلابی سی تھی اس کی ایک آستین کسی اور ہی فیبرک کی تھی وہ آستین اس شرٹ کا حصہ نہیں لگ رہی تھی اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی جاتی تھی کو فولو کر رہا ہے یا وہ کسی سٹیڈیو فیشن کو سیٹ کر رہا ہے اس کی شکل جتنی سنجیدہ ہو رہی تھی اس کی شرٹ اتنی ہی اس کے خلاف جا رہی تھی وہ انہی شرٹوں میں سے ایک تھی جس پر میں نے کینچی چلائی تھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ میں اس کی شرٹ کو دیکھ کر اپنی ہنسی دوبانے کی کوشش کر رہی ہوں اچھا ہے نا یہ نیا فیشن میرے دوستوں میں کافی مقبول رہا ہے مقبول اور یہ میں نے خود کو کھل کر ہنسنے کی اجازت دی اور شرٹ کی طرف انگلی اٹھا کر کہا ہاں اس نے خود کو اپنی ہنسی گائب کرنے کی تنبیہ کی اور دانت پیس کر کہا دانت کو دانت پر ایسے جماتے ہوئے وہ کچھ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے دانتوں پر الفی چپکا دی گئی ہو اور اب وہ اس الفی سے جان چھلوانے کی کوشش کرتے ہوئے ہکلانے لگا ہو ایک عرصہ ہوا مجھے ایسے مقبول ہوئے تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے میس جیکی میں ضرور تمہارا شکریہ ادا کر کے جاؤں گا میس ہائی جیک انکل یہ گھورتے ہوئے قریب سے گزر گئے شاید وہ اس سے خائف تھے آنٹی نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھا یہاں آنے سے پہلے چو لکچر تمہیں مل چکے ہیں انہیں یاد رکھنا گو آنٹی نے سرگوشی کی تھی لیکن آنٹی کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی طرح بلند آواز میں سرگوشی کرتی ہیں بے نے بمشکل ہنسی کو قابو میں کیا کتنا اچھا لگتا ہے جب لڑکوں کو لڑکیوں کے سامنے ڈانٹ پڑتی ہے انہیں پھٹکارا جاتا ہے انہیں اللو گدھا کہا جاتا ہے آہ اب وہ لڑکا اپنے سکول کے تھیٹر کا جانی ڈیپ ہوگا یا ریسلنگ رنگ کا ہوگن لڑکیوں کے سامنے وہ پھس پھسا کر زیرو ہو جاتا ہے مجھے تو تمہاری حیثیت وہی پرانی کی پرانی لگ رہی ہے میرا اشارہ آنٹی کی سرگوشیوں کے داب تھا جس میں وہ چپ کے صحیح سے پھٹکار گئی تھی لیکن تمہاری شکل مجھے نئی نئی لگ رہی ہے کیا کرتی رہی ہو تم اپنی شکل کے ساتھ پہلے اچھی خاصی لومڑی جیسی لگتی تھی اب ایک دم سچپ کے لیے ہو گئی ہو دیواروں پر رینگ رینگ کر تمہاری ہاتھ بھی خراب ہو گئے ہیں اگر تمہیں جانوروں میں دلچسپی ہے تو کوئی اچھا جانور بنو جسے چمگادر یا شٹ اپ مجھے اپنے جسم کا سارا کھون ابلتا محسوس ہوا اپنی شکل دیکھی ہے تم نے پچکی ہوئی رگبی بال اوہ ممحفوظ ہوا کبھی رگبی بال ہاتھ میں پکڑ کر بھی دیکھی ہے یا بس ٹی وی سے رگبی کا نام سیکھا ہے تم جیسی لڑکیاں دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے گوگل سے فلموں کھلاریوں شہروں ہوتلوں کے کھانوں آرٹ کے نمونوں کے نام دیکھ کر یاد کر لیتی ہیں پھر ایسے ظاہر کرتی ہیں جیسے ہم سے زیادہ تو کوئی جانتا ہی نہیں رگبی ایک آدھ کھلاری کا نام بھی تم نے یاد نہیں کیا ہوگا دس بارہ فٹبال کے کھلاریوں کے نام کچھ سائنس دانوں کے نام چند کلاسک فلموں اور کتابوں کے نام لو ہو گئی امپریسیف لسٹ تیار جیسے اس بار تم نے کتنی کتابیں لاکر ٹریکولا انٹ پارک لینڈ رکھی ہے میں چلا اٹھی میرے اصاب جواب دے گئے اور میرا خون ابل ابل کر اب سوکنے لگا اس سے پہلے میں اپنا سارا خون خوش کروا لیتی اس سے دور ہو گئی مجھے زندگی میں دو بڑے صدمات سے گزرنا پڑا ایک بچپن کی منگنی کا ایک میری وارڈروپ کے معذور ہو جانے کا دونوں صدمات جان لیوا تھے دونوں صدمات کے واقع ہونے کے دن میری زندگی کے بلیک ڈے تھے کمرے میں بند ہو کر میں نے آت گھنٹے کی خاموشی اختیار کی اور مومبتیاں جلا کر وارڈروپ کے سامنے رکھتی اور خود ان کے پاس چونکڑی مار کر بیٹھ گیا یہ کیا کر رہے ہو ماما کمرے میں آئیں تازیتی تقریب کیا ہوا ہے پھر تمہاری علماری میں چوہا گس گیا اور تمہارا کوئی نیلا پیلا ماسک کھا گیا ماما ایک تو اب میں ماسک نہیں پہنتا دوسرا چوہیا آئی تھی چوہا نہیں وہ کتر گئی کارٹ کر گئی ہے اوہ ویسے مجھے کتنے منٹ کی خاموشی اختیار کرنی ہوگی آپ کو میری یونیورسٹی جانے تک خاموشی اختیار کرنی ہوگی میرا مطلب ہے اروہ سے تھا کہ اب کوئی اس کا نام میرے سامنے نہ لے اپنی تقریب جاری رکھو وہ ہنسنے لگی کتنی بے فکری سے ماما ہنس رہی تھی کیا وہ دیکھ نہیں رہی تھی کہ میں نے وارڈروپ کے سامنے ایک نہیں پوری تین درجن کینڈلز جلا رکھی ہیں کیا انہی نظر نہیں آ رہا تھا کہ میں نے گم میں لنچ بھی نہیں کیا اور میں ایک ہزار بار اپنے کپڑے نکال کر دیکھ چکا ہوں کہ شاید کسی کا کچھ ہو سکے جن کا اب یہی ہو سکتا تھا کہ یا میں خود تیلر بن جاؤں یا ان سب کو کسی نہ کسی طرح سے پہننے کے قابل کروں یا پھر پارٹ ٹائم جوب کروں اور اپنے لئے نئے کپڑے خریدوں میں تیلر بھی بنا اور مجھے پارٹ ٹائم جوب بھی کرنے پڑے پھر بھی نقصان وہیں کا وہیں رہا رائن کی موم اکثر رائن کی طرف اشارہ کر کے کہتی کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی دعائیں ٹال نہیں سکتی ٹھیک کہتی ہیں کچھ عذاب اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ انہیں چھوٹی موٹی تدبیریں نہیں ٹال سکتی مجھے اب کوئی بڑی ہی تدبیر اسمانی ہوگی اور یہ رہی وہ تدبیر میں کشف کے نکاح میں شرکت کرنے کے لئے آیا ہوں ابھی فنکشن شروع نہیں ہوا کسی مقامی سنگر کو گانے کے لئے بلایا گیا ہے لیکن ابھی تک وہ نہیں آیا ہم سب اپنی اپنی آوازیں نکال کر ساؤنٹ سسٹم کو چیک کر رہے ہیں شایان میرے کزن کے کسی انکل نے اپنے بیٹے کے میڈیکل میں انٹری ٹیسٹ میں پاس ہونے کی خوشی میں اگلے ہفتے اپنے گھر میں دعوت کا اعلان مائک پر آ کر کیا اور سب کو شرکت کی دعوت دی تمہیں کوئی آلان نہیں کرنا شایان مجھ سے پوچھ رہا تھا اس کا اشارہ شاید میری شادی کی طرف تھا ہاں کیوں نہیں جلد ہی میں تمہیں اپنی منگنی میں انوائٹ کروں گا منگنی کرنے کی کیا ضرورت ہے نکاح کرنا یا شادی ویسے بھی تمہاری منگنی کا دورانیاں کافی لمبا ہو گیا ہے کس منگنی کا دورانیاں لمبا ہوا ہے منگنی تو ابھی میری ہونی ہے میں اروہ سے تمہاری منگنی کی بات کر رہا ہوں کون اروہ میں کسی اروہ کو نہیں جانتا تم مزاق کر رہے ہو وہ حیران ہوا مجھے مزاق کی عادت نہیں اس سے منگنی کا اعلان کرنے سے بہتر ہے میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں میرا پلان کچھ اور تھا لیکن ہو کچھ گیا جو ہو گیا وہ بھی کچھ ایسا بورا نہیں تھا کافی مہمان آ چکے تھے لیکن ابھی لڑکے والے نہیں آئے تھے مائک پر شایان کا دس بارہ سالہ کزن کھڑا نی مزاہیہ انداز میں وہاں مجود رشتہ داروں کی آوازوں کی نکل اتار کر سنا رہا تھا اور زب محضوظ ہو رہے تھے میرے اور شایان کے درمیان جو مقالمہ چل رہا تھا وہ اس کے کان سے گزر رہا تھا اس نے گردن میری طرف موڑ کر شرارت سے پوچھا یہ والا اعلان بھی کر دوں مائک پر میں نے بچے کا دل توڑنا مناسب نہیں سمجھا اور گردن کو ہاں میں ہلایا اروہ سے منگنی کرنے کا اعلان کرنے سے بہتر ہے میں اپنی خودکشی کا اعلان کر دوں اگر میری کوئی منگنی ہوئی بھی ہے تو میں اسے توڑتا ہوں بچے کی یاد داشت بھی اچھی تھی اور اس نے میرے انداز کی نکل بھی ٹھیک تھاک اتاری اس کا اندازہ مجھے ہال میں یک تم پھیال جانے والے سناٹے سے ہوا خوش قسمتی سے خاندان میں ایک ہی اروہ تھی اور اس سے بھی زیادہ خوش قسمتی سے بہت سے لوگ یہ پیشنگوئی پہلے ہی کر چکے تھے کہ ہم دونوں کی منگنی شادی تک نہیں پہنچے گی اعلان بھی ہو گیا ان کی پوشنگوئی بھی سچ ہو گئی شایان نے بھڑ کر اس لڑکے کے ہاتھ سے مائک لیا بچہ ہے مزاق کر رہا ہے شایان نے مائک میں کہا نہیں یہ سچ ہے میں نے مائک کے آگے مو کر کے کہا اتنی سی حمد کی بات تھی اور سب ختم پاپا کی جیب میں اس وقت اگر کوئی پسٹل ہوتی تو میری لاش مائک کے پاس پڑی ہوتی اگر پسٹل نہیں بیٹھی تو بھی وہ دونوں ہاتھوں کے حملے سے مجھے لاش بنانے آ رہے تھے لیکن انکل نے میری جان بچا لی انہوں نے پاپا اور ماما دونوں سے کہا کہ فیصلہ دونوں بچے ہی کریں گے ہمیں انہیں مجبور نہیں کرنا چاہیے اس وقت بات کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا میں واپس کہنے جا آ گیا اب میں خوش تھا اور مطمئن تھی اس سب سے میں نے یہ سبق سیکھا کہ تھوڑی سی حمد آپ کو بڑی مصیبت سے بچا سکتی ہے اور ہاں میں بتانا بھول گیا وہ میرے چچا کی بیٹی اروہ ہے نا اس کے کمرے میں مجھے کچھ دیر رکنا پڑا کمرے میں ایک میں تھا ایک وارڈروپ تھی اور میرے ہاتھ میں ایک بلیک آئل پینٹ باکس تھا میں نے اس کے کپڑوں کو بیٹ پر پھیلایا باکس میں برش بھی گویا اور کود کود کر کلے برش کے وار ان قیمتی ملبوسات پر کیے جو اس کے کہنے کے مطابق بیڑے برینٹ اور مہنگے مہنگے تھے اب وہ کپڑے دنیا کے کسی بھی لانڈری ہاؤس میں جاتے وہاں سے ویسے ہی واپس آتے جیسے گئے تھے میں اس وقت ریسٹ روم میں تھی لڑکے والے آنے ہی والے تھے ہم سب لڑکیاں اپنے اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دے رہی تھیں کہ انکل نیاز کا چھوٹا بھیٹا بھاگتا ہوا اندر آیا امار بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ مر جائیں گے اروہ آپی سے شادی نہیں کریں گے انہوں نے مائک پر کہا ہے یہ لڑکیوں کے میک اپ کرتے ہاتھ رک گئے اور وہ میرا موہ دیکھنے لگیں وہ مزاک کر رہا ہوگا میری ایک کزن نے اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے کہا لیکن انہوں نے کہا وہ سچ بول رہے ہیں میں جان گئی کہ وہ سچ بول رہا ہے مجھے کون سا اس گدھے سے شادی کرنی ہے میں نے بھی گصے میں چلا کر کہا میری کزن استہزایا مجھے دیکھ رہی تھی ان کے خیال میں میں پاگل تھی جو امار کو گدھا کہہ رہی تھی ان سب کے نزدی کینیڈا میں رہنے والا انکل کا اکلوتا ڈیشنگ بیٹا گدھا ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر کوئی گدھا ہو سکتا تھا تو وہ میں تھی الٹا مجھے گدھا بنا کر ایک دم سے ہی ساری لڑکیوں کا میک اپ ہو گیا ایک دم سے ہی انہیں جلدی سے باہر جانا تھا ایک دم سے ہی انہیں یہ بھول گیا کہ انہیں مجھے بھی ساتھ لے کر جانا تھا اور ایک دم سے ہی سارا ریسٹ روم کھالی ہو گیا اور میں اکیلی کھڑی رہ گئی میرا کھالی دماغ جیسا کہ ممی کو لگتا ہے وہ امار کے لیے شدید گصے سے بھر گیا تقریب کے بعد جس وقت وہ کمرے میں بیٹھا مووی دیکھ رہا تھا اور ساتھ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا میں وہاں جا دھم کی تم اس غلط فہمی میں کیوں تھے کہ میں تمہیں اپنا منگیتر سمجھتی ہوں میں نے ہاتھوں کو اس کی گردن سے دور رکھنے کی باقاعدہ تگو دھو کی یہ غلط فہمی ہمارے والدین کو تھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ میں کیسے اپنے ہاتھوں کو سنبھال رہی ہوں اور وہ محضوظ ہو رہا تھا تو تمہیں یہ غلط فہمی مائک پر ہی دور کرنی تھی یہ مجھ سے غلطی ہوئی دراصل اس کا اعلان پر کرنا چاہیے تھا وہ بھی ڈھیٹ ہی بنا ہوا تھا میں تم سے اپنی منگنی بہت پہلے توڑ چکی ہوں لیکن تم نے اس کا اعلان نہیں کیا اعلان تو میں نے کیا ہے تو تم اب یہاں کیا کر رہے ہو میں اپنے چچا کے گھر اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں بیسے تم اتنے گسے میں کیوں ہو تمہیں تو میرا شکریہ دا کرنا چاہیے میں نے خود کو تو مسئیبت سے بچایا ہی تمہیں بھی بچا لیا تو تم مان رہے ہو کہ تم مسئیبت ہو جس سے میں بچ گئی میں تمہیں احساس کم تری میں مطلع نہیں کرنا چاہتا ہاں میں مان رہا ہوں کہ تم نے مجھے متاثر نہیں کیا اس لئے مجھے تمہارے لئے مسئیبت بننا پڑا اوہ میرے گال گسے سے سرک ہو گئے اور ہونٹ نیلے کاش میں سامپ ہوتی اور اسے دس لیتی اور اسے نیلہ کر دیتی لیکن میں سامپ نہیں ہوں اور نہ ہی اسے نیلہ کر سکتی تھی اس لئے میں اپنے کان گسے سے سرک کر رہی تھی مجھے تمہیں متاثر کرنا بھی نہیں تھا کشف کے نکاح میں تمہیں کافی لڑکیوں نے امپریس کیا تھا تم ان لڑکیوں سے جالس ہو میں ہر لڑکی سے جالس ہوا کرتی تھی کہ وہ کیوں اتنی خوش قسمت ہے کہ تم جیسا لڑکا ان کا منگیتر نہیں لیکن اب ہر لڑکی مجھ سے جالس ہوا کرے گی میں کہہ کر جانے لگی تمہیں یہ دکھ تو ہوگا کہ مجھ جیسے ہینڈسم لڑکے نے تمہیں چھوڑ دیا دکھ ہاں بہت دکھ ہے لیکن پہلے کہ تم جیسے ابنورمل لڑکے سے میرے ماں باپ نے میرا رشتہ تہہ کر دیا تو تم خود کو نورمل سمجھ دی ہو تمہیں تو کافی دکھ ہو رہا ہے اپنے ابنورمل ہونے کے بارے میں سن کر ان فیکٹ تمہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ میں نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی گھاس چڑھنے سے تو تمہیں ہی فرصت نہیں اب جاؤ مجھے گھسہ نہ دلاؤ ورنہ تمہیں سزا دینے کے لیے میں اس رشتے سے ہاں بھی کر سکتا ہوں لیکن یہ سزا ساتھ میں مجھے بھی بھوگت نہیں ہوگی ہاں یہ سزا تمہیں ہی بھوگت نہیں ہوگی یہ وہ خیال تھا جو میرے ذہن میں آیا اور پھر کبھی ذہن سے نکلا ہی نہیں مجھے ڈر تھا کہ جیسے ہی ہم لوگ کینیرا واپس آئیں گے ممہ پاپا دونوں مجھ پر حملہ کر دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا دونوں کا رویہ بہت اچھا رہا بلکہ ایک دن دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمیں اپنے فیصلے سے اگاہ کر دینا لیکن پہلے اچھی طرح سوچ لینا گو میں اپنے فیصلے سے وہاں سب کو اگاہ کر چکا تھا اور اب بہت ہلکا پھلکا پلس مجھے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر ایک دم سے جیسے مجھ پر بہت وزنی بوچ آ گیا یعنی ابھی مجھے پھر سے سوچنا ہے ٹھیک ہے میں سوچ لیتا ہوں کل رات سوچوں گا کل میں فری ہوں کل کی رات آئی تو میں نے سوچا کہ آج کل میرے اگزیمز چل رہے ہیں مجھے اگزیمز کے بعد سوچنا چاہیے اگزیم کے بعد مجھے خیال آیا کہ یہ میرے انجوائیمنٹ کے دن ہے مجھے ہر چیز بھلا کر صرف انجوائی کرنا چاہیے انجوائیمنٹ کے دن ختم ہوئے تو پھر سے کلاسی شروع ہو گئی اور میں سٹڈی میں بیزی ہو گیا پھر سے اگزیم آ گئے اور جنیورسٹی کے آخرے سال کی ٹف سٹڈی شروع ہو گئی اتفاق سے اگر مجھے کچھ وقت فری ملتا تو میں کوئی نہ کوئی مووی دیکھ لیتا کچھ نہ کچھ پکا کر کھانے لگتا یا رائن کے ساتھ گھومنے نکل جاتا پھر میری جوب بھی بہت ٹف تھی میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں سوچتا دینر ٹیبل پر جیسے ہی پاپا مجھے گوھر سے دیکھتے میں چلدی سے کھانا گتم کر کہ اپنے کمرے میں آ جاتا کیوں کیا میں ڈر رہا ہوں کہ وہ مجھ سے میرے فیصلے کے بارے میں نہ پوچھ لیں جس کے بارے میں میں نے ابھی تک سوچا نہیں اس فیصلے کے بارے میں جس پر میں بہت کلیر ہوں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں ڈر نہیں سکتا یہ بھی پاپا کی کوئی ٹریک ہے وہ مجھے الجھا رہے ہیں وہ جان بوجھ کر میرے ذہن پر بوجھ ڈال رہے ہیں جو بھی ہے فیصلہ تو ہو چکا ہے بس ایک بار پھر سے اس پر سوچ کر انہیں آگاہ کرنا ہے چھوٹا سا معمولی سا کام لیکن بس مجھے وقت نہیں مل رہا تمہیں وقت کی کیا ضرورت ہے بس جھٹ جا کر کہہ دو کہ تمہیں نہیں کرنی اروہ سے شادی میرے اندر سے آواز آئی یہ چیٹنگ ہوگی پاپا نے کہا ہے ایک بار اچھی طرح سوچ لو پاپا کو کس نے بتانا ہے کہ تم نے چیٹنگ کی ہے کہہ دینا اچھی طرح سوچ لیا میں گلت کا شکار رہوں گا میں ایسا نہیں کرنا چاہتا دیراصل تم اروہ سے شادی کرنا چاہتے ہو ہاں تم یہ چاہتے ہو اب جب واقعی اسے چھوڑنے کا وقت آیا ہے تو تمہارے دل پر بوجھ ہے ایسا نہیں ہے زہر لگتی ہے مجھے وہ اسی زہر کے لیے تم نے دو سال لیے ہیں سوچنے کے لیے اگر ایسی ہی زہر ہے تو جاؤ جا کر انکار کر دو ابھی میں جوپ کے لیے اپنے انٹرویو کی تیاری کر رہا ہوں دیکھا پھر تم کہو گے تم انٹرویو دینے جا رہے ہو پھر کہو گے تم اپنی نئی جوپ میں بیزی ہو پھر یہ پھر وہ تم ابھی جاؤ انہیں ابھی کہو ٹھیک ہے میں ابھی جا رہا ہوں ابھی ابھی میں پاپا کے روم میں آیا وہاں ماما بھی تھی دونوں میری طرف ایسے دیکھنے لگے جیسے میں بوری میں بند وہ بونا تھا جو سٹور روم میں کہتا اور اب وہ بونا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے اور وہ سوالیہ بونے کو دیکھ رہے ہیں کہ بول اے بونے تجھے کیا چاہیے تو اپنی بوری سے باہر کیوں آیا پاپا مجھے آپ سے بات کرنی ہے بونا اس لیے بوری سے باہر آیا ہاں بولو میں وہ وہ مجھے آپ کی گاڑی چاہیے کل میرا انٹرویو ہے کیا میں تمہیں ڈروپ کر دوں میں خود چلا جاؤں گا اپنی بات کہت دینے کے بعد بھی جب میں وہاں سے نہیں گیا تو پاپا نے پوچھا کچھ اور کہنا ہے تمہیں نہیں آپ کو ایسا کیوں لگا تمہاری شکل پر لکھا ہے کہ تمہیں کچھ کہنا ہے نہیں مجھے کچھ نہیں کہنا میں اپنی کمرے میں آ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا میں نے یہ کیا کیا سامنے آئینے میں میرا اکس مجھ پر کہہ کے لگا رہا تھا میں نفسیاتی ڈکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں ضرور میری دماغ کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے میں نے اپنے کان بند کیا اور انٹرویو کے لیے اپنی فائل تیار کرنے لگا جو تیار ہی تھی لیکن اسے پھر سے تیار کرنے میں کیا مسئلہ تھا کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا تو پھر مسئلہ تھا کہاں میرا انٹرویو ہو گیا مجھے جوپ مل گئی پاپا اب روز میری شکل کی طرف دیکھتے ہیں آپ ایسے مجھے کیوں دیکھتے ہیں کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے آپ بہت اچھے ہیں مجھے یہی کہنا ہے اتنا کہہ کر میں کھسک گیا اور کیوں کھسک گیا یہ بھی معلوم نہیں کر سکا اور جب جب میں پاپا کو اور پاپا مجھے دیکھتے ہیں یہی لگتا ہے کہ ابھی وہ مجھ سے کہیں گے تمہیں کچھ کہنا ہے ہینا کہہ دو لیکن تم ڈر کس بات سے رہے ہو میں نے خود سے پوچھا تمہارے انکل اروہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں پاپا کمرے میں آئے اور فوراں سے کہہ دیا اوہ تو وہ بات یہ تھی جس سے میں ڈر رہا تھا اروہ کی شادی سے یعنی مجھ سے اس کی شادی نہ ہونے سے پلس کسی اور سے ہو جانے سے ان دونوں باتوں سے میں ڈر رہا تھا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کبھی نہیں وہ تو مجھے نٹ لگتی ہے تم اپنا فیصلہ بتاؤ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں تاکہ وہ کہیں اور کر سکیں انکل نے اروہ سے پوچھ لیا پتہ نہیں کیسے میری زبان سے نکلا اوف میری زبان کیسے سلپ ہو جاتی ہے نا تم اروہ کو چھوڑ دو اپنی بات کرو میری بات ہاں تمہاری بات کیا تم دو بار سننے لگے ہو بہرے ہو گئے ہو کیا تم پتہ نہیں پاپا کیا کہہ رہے ہیں مجھے تو کچھ سنائی نہیں دے رہا سن رہے ہو مجھے پاپا نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لے رہایا میری بات یہ ہے کہ جو اروہ کا فیصلہ ہوگا وہ مجھے منظور ہوگا میں اپنی زبان کو کارڈ ڈالنا چاہتا تھا ایسی سلپنگ ٹنگ کو رکھ کر کیا کرنا ہے اچھا پاپا نے گھوڑ کر مجھے دیکھا پھر وہ مسکرانے لگے یہ پاپا آخر کیوں مسکرانے لگے یہ پاپا آخر کیوں مسکرانے لگے ہیں کیسے میں نے کم کیا یہ میں ہی جانتی ہوں میرا خیال تھا وہ بڑا ہو کیا ہوگا لیکن کشف کے نکاح میں جو اس نے کیا اس سے اس کی ساری تمیز تمیزی میں بدل گئی یہاں تک بھی سب ٹھیک تھا اچھا ہی ہوا اس نے منگنی توڑ دی اس میں منگیتر بڑھنے رہنے کی صلاحیت نہیں تھی تھا کیا اس میں میں بہت مطمئن تھی ممی میرے روم میں آئی اور انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں امار پسند نہیں ہے نہیں میں نے فوراں کہا ٹھیک ہے تم یونیورسٹی جاؤ اپنی سٹری مکمل کرو پھر ہمیں سوچ کر بتا دینا لیکن میں بتا چکی ہوں ابھی نہیں ابھی تم چھوٹی ہو اس سے زیادہ چھوٹی تھی جب آپ نے میری منگنی کر دی تھی اب تو میں کافی بڑی ہو چکی ہوں اب منگنی ختم کر دیں ہوگا وہی جو تم چاہوگی کوئی زبردستی نہیں ہوگی ہم نے تو اپنی طرف سے اچھا فیصلہ کیا تھا لیکن خیر تم وقت لے لو وقت لینے سے کیا ہوگا وقت اور تجربے سے بہت سی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اچھے لگنے لگتے ہیں اچھا اور وہ ہم میں نے دل میں سوچا میں نے رائنہ کو بتا دیا کہ میری منگنی ٹوٹنے والی ہے بس گوٹ مبارک ہو اس نے دانت نکالے جو مجھے بہت برے لگے کسی کے منگنی ٹوٹ رہی ہے اور تم مبارک بات دے رہی ہو تو اور کیا کہوں تمہیں وہ پسند نہیں تمہیں اس سے نفرت کرتی ہو ایسے انسان سے جان چھوٹنے پر تمہیں مبارک بات نہ دوں نہ دوں ہمارے یہاں یہ روایت نہیں ہے کہ منگنی ٹوٹنے پر مبارک بات دی جائے مجھ پر ابھی ابھی یہ انکشاف ہوا تھا کہ ہمارے یہاں یہ روایت نہیں روایت وہ بڑھ بڑھانے لگی اور اس کا مو بن گیا بنا رہے مو کم سے کم اسے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے دن چند دن گزرے تو یہی راہینا تھی کئی بار وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے ساری بات بتایا کریس نے اپنی طرف سے بہت سرپرائز دینے والے انداز میں میرے کان میں سرگوشی کی اس کا کزن بھی اچھا تھا اور یہ بھی اچھا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا لیکن مجھے یہ جان کر اچھا کیوں نہیں لگا حیرت انگیز طور پر میں نے فوراں رائنہ کے کزن کو مسترد کر دیا تم امار کو پسند کرتی ہونا نہیں مجھے اس سے نفرت ہے پھر میرے کزن کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو کیونکہ تمہارا کزن مجھے پسند نہیں میرے کزن میں ایسی کیا کھامی ہے کھامی کا مجھے معلوم نہیں بس وہ اچھا نہیں لگا بغیر کھامی کے کوئی برا کیسے لگ سکتا ہے لگ سکتا ہے جیسے مجھے تمہارا کزن تم اپنی منگنی توڑنا نہیں چاہتی میری منگنی چوٹ چکی ہے اب بس اس کا باقاعدہ اعلان ہونا ہے ماما نے کہا ہے کہ میں شاید سٹری مکمل کرلوں پھر اعلان ہوگا ماما نے اعلان کرنے کے لیے تمہیں اتنا وقت نہیں دیا تمہارا دل امار کی طرح پھر جائے اس لیے وقت دیا ہے اور وہ پھر چکا ہے میرا دل کیا پھر کی ہے سب کا دل ہی پھر کی ہوتا ہے مجھے سائنس دان بننا تھا لیکن اب میں آرٹس پڑ رہی ہوں دیکھا میرا دل پھر کی دل پھر کی دل پھر کی اوف کانوں میں یہ فکرہ گونچتا رہا لیکن میں نے پرواہ نہیں کی کھاندان سے میرے لئے چند پرپوزل بھی آئے ظاہر ہے سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ امار نے کشف سے شادی کی تقریب میں مجھ سے منگنی کے لئے رشتہ توٹ دیا تھا ممی نے انہیں فیلحال ٹال دیا کہ ابھی میں پڑ رہی ہوں مجھے حیرت ہوئی کہ جب وہ پرپوزل والی فیملی آئی تو میں اپنے کمرے میں خوف سے چھپ گئی کیسا خوف مجھے سمجھ نہیں آیا میں ڈر کیوں رہی ہوں میں خود سے پوچھنے لگی تم ایک دم سے کیسے بیمار ہو گئی ضرور تم نے سٹڈی کی ٹینشن لی ہے ممی میرے ایک دم بیمار ہو جانے پر حواس بھاگتا ہو گئی میں خود بھی حواس بھاگتا ہی تھی کہ میں ایک دم سے بیمار صرف اس لیے ہو گئی کہ میرا کھاندان سے ایک رشتہ آیا ہے لیکن آخر کیوں میں خوف زدہ ہوں کیوں اس سے زیادہ خوف زدہ میں اس وقت ہوگی جب میرا آخری پیپر تھا لوگ ایکزیم سفاری ہوتے ہیں تو مزے کرتے ہیں تمہیں ڈرپ پڑ ڈرپ لگ رہی ہے میری فرینڈ مجھے تنگ کر رہی تھی میں مزے کیوں نہیں کر رہی کیا وجہ ہے آخر بیٹا تمہارے انکل پوچھ رہے ہیں کہ اروہ کا کیا فیصلہ ہے ممی ایک دن میرے پاس آئی اور نرمی سے پوچھنے لگی اوہ تو یہ وجہ تھی لیکن یہی وجہ کیوں تھی میری ہاتھ میں ایک فوٹو آلبم تھا جسے میں دیکھ رہی تھی مردہ لوگوں کا فوٹو سیشن کیسا فیصلہ میں جانتی تھی وہ کیا پوچھ رہی ہیں لیکن پھر بھی میں نے پوچھا امار وہ تمہیں پسند ہے یا نہیں نہیں مجھے وہ نہیں پسند ماما نے ایک گہرا فیصلہ لیا ماما نے ایک گہرا سانس لیا پھر اب تمہارا کیا فیصلہ ہے اچھی طرح سوچ لیا ہے نا اچھی طرح تو نہیں سوچا لیکن ہم پاکستان آ چکے ہیں بارات لے کر جا رہے ہیں مجھے اب تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ میں نے اس سے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ میں خوش ہوں مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ مجھے خوش ہونا بھی ہے یا نہیں میں خوش کیوں ہوں کیونکہ میری شادی ہو رہی ہے یا اس لیے کہ اروہ نے شادی سے انکار نہیں کیا میں سے اس نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا یہ بات مجھے خوف زدہ کر رہی ہے میں بہت خوف زدہ ہوں کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ وہ این نکاح کے وقت انکار کر دے گی جیسے میں نے مائیک پر جا کر منگنی کے ٹوٹنے کا اعلان کیا تھا ایسے ہی وہ کرے گی لیکن نہیں اس نے نکاح کے وقت انکار نہیں کیا بلکہ اب وہ میرے ساتھ آ کر بیٹھ چکی ہے تو اب یہ ضرور رخصتی کے وقت بھاگ جائے گی ہاں یہ ایسا ہی کرے گی میں نے اسے دیکھا وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی ہے اس کا چہرہ بھی میری طرح پیلا ہو رہا ہے اس کی آنکھوں میں بھی خوف ہے وہ بھی ڈری سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہے تم ایسے مجھے کیوں دیکھ رہی ہو میں نے اپنا خوف دبا کر پوچھا تم ابھی بھاگ جاؤ گے نا اس کی آواز کانپ رہی تھی نہیں لیکن تم ایسا ضرور کروگی میری بھی آواز کانپ رہی تھی ساتھ ہی وہ پٹ پٹ مجھے دیکھ رہی ہے میں بھی پٹ پٹ اسے دیکھ رہا ہوں تم نے شادی سے انکار کیوں نہیں کیا میں نے الٹا اس سے پوچھا میں بیوی بن کر ساری زندگی تمہیں سزا دینا چاہتی تھی اس کی آنکھوں سے سارا خوف وسوسے رخصت ہو گئے اور اس نے دلیری سے کہا اب تم بتاؤ اس کی بڑی بڑی آنکھیں ساری کی ساری سمٹ کر مجھ پر مرکوز ہوئیں میں شور بن کر ساری سزائیں بھوکتنا چاہتا تھا میں نے بھی اسی کی طرح دلیری سے کہا اور اپنی آنکھوں کو اس پر سمیٹ کر مرکب کر دیا میں کوئی اس سے ڈرتا تھا جزب مو مجھ سے نہیں ڈرتی تھی ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں ڈرتے ہم دونوں ایک دوسرے سے نہیں آرتے ہم دونوں بچپن سے اب تک ایک تعلق میں بندے رہے ہیں ہم دونوں کو اب بڑھاپے تک بھی ساتھ رہنا چاہیے ہے نا سو لسنے ایسے نوول زیادہ فیسینیٹ کرتے ہیں رومانٹک بھی کرتے ہیں لیکن جیسا یہ رومانٹک اور فنی تھا نا وہ والا سب سے زیادہ اچھا تھا باقی آپ لوگوں کو زیادہ کون سے اچھے لگتے ہیں مجھے بتاؤ اور بہت جلد ملتی ہوں ایک نوے نوول کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اور میرے لئے دعا کرو کہ میرے تب یہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو چلو بائے بائے مجھے